السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین ام آباد میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں آج کی اس کلاس میں آج کے ہمارے اس ٹاپک پاہ کا ہمارا موضوع ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور میں کچھ امیزنگ پروفز آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے is the true messenger of اللہ یہ موضوع پر کوئی بھی انسان جو open mind سے سوچے کھلے mind سے سوچے تو اسے یہ باتوں میں اسے یہ باتوں میں بہت سارے ایسے clear دلائل دکھیں گے proofs دکھیں گے جو کوئی شخص اگر انصاف کے ساتھ اعتدال کے ساتھ fairness کے ساتھ without any prejudice جو اپنے چشمے کو colored نہیں کرتا ہے صاف چشمے سے دیکھتا ہے اس کو clearly دکھائی دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں جانا ہی نہیں چاہتے ہیں جن کے لیے بس سچائی کیا ہے وہ important نہیں ہوتی ہے ان کی خائشات important ہوتی ہے دنیا کی یہ چیزیں یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی جسے ایسے بھی ہم سوڑ کے جاتے ہیں وہ زیادہ قیمتی ہوتی ہے وہ چیزیں زیادہ قیمتی ہوتی ہیں ان کے لیے یہ such important نہیں ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو تو کچھ بھی کر کے نہیں دکھنے والا لیکن جو لوگ دیکھنا چاہتے جاننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک تعرف ہے اور میں کچھ amazing proofs انشاءاللہ یہ دو lectures میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک آج اور ایک next Sunday تو start کرتے ہیں انشاءاللہ without any further delay سب سے پہلے جو concept ہے کہ اللہ نے اوپر والی نے ہم سب کے مالک نے ہر قوم ہر قوم میں پیغمبر اور رسول بھیجے انہیں صحیح راستہ بتانے کے لیے ان کو ماردرشک کے طور پر گائیڈز کے طور پر بھیجا اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ بَعْثْنَا فِي كُلِّ عُمَتٍ رَسُولًا کہ ہم نے بھیجا ہر عمت میں رسول عَنِ عَبُدُ اللَّهُ وَجْتَنِبُتْ قَاغُدْ یہ کہتے ہوئے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور مابودانِ باطلہ جو فالس گارڈز جو فالس گارڈز جن کی عبادت کی جاتی ہے ان سے بچو یہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فِي كُلِّ عُمَّتِ ہر عمت میں ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا ایک رسول بھیجا تو ایسے رسول آئے ہیں بہت سارے اور جنہوں نے انسانوں تک پیغام پہنچایا سچا پیغام حق کا پیغام انصاف کا پیغام ایسے بہت سارے انسان ایسے بہت سارے رسول آ چکے ہیں اور آخری پیغامبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چودہ سو سال پہلے بھی جا گیا آئیے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کے مطالق جو پروفز ہیں وہ سب دیکھیں گے اچھا دل سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا اور سب سے بڑا پروف ایک ایسا پروف جو کوئی بھی شخص جا کر کے دیکھ سکتا ہے اور وہ ہے کتاب اللہ کی قرآن اللہ کی کتاب قرآن اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں بتایا سورہ 29 ورس 50-51 وہ کہتے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ آیات من ربی کہ ان پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کچھ آیتیں نشانیاں موجزیں کیوں نہیں آتے کیوں نہیں اتر جاتے تو قل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان سے کہو نشانیاں بھیجنا آیتیں بھیجنا یہ تو صرف اللہ کے ہاتھ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے یہ طرف سے ہے یعنی کہ نشانیاں آن ڈیمانڈ نشانی تم نے بول دیا آگئی ایسے نہیں ہوتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں چلو یہ کر دیا ایسے نہیں ہوتا وہ اللہ کے طرف سے آتی ہے اللہ کی مرضی سے آتی ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَانَا نَذِيرٌ مُبِيلٌ ان سے کہنے کہا گیا قُل کہیے آپ کہ میں تو بس ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وارنر بنا کے بھی جا گیا اب اس کے بعد والا سینٹنس پڑھی ہے انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں آتی تو کہا گیا یہ تو اللہ کے طرف سے ہے میں تو کلیر وارنر ہوں اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے کہا لوگوں سے کہا کیا ان کے لئے کافی نہیں ہے انا انزلنا علیکل کتابہ یطلالہیم studio کہ ہم نے کیا ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہم نے آپ پہ یہ کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہے جو یطلالہیم جو ان پر پڑھی جاتی ہے یہ کتاب ہم نے آپ پر بھیجی کیا یہ ان کے لئے کافی نہیں ہے مطلب جو لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی پروف کیوں نہیں آ جاتا کوئی مریکل کیوں نہیں آ جاتا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کے لئے کافی نہیں ہے کہ ہم نے ایک کتاب آپ پہ نازل کی یتلا رہی ہیں جو ان پہ پڑھی جاتی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ بات ہی کہی ہے سارے لوگوں کے لئے وہ یہ ہے کہ قرآن کافی ہے اولم یک فیرم کے قرآن کافی ہے یعنی کہ یہ ایک biggest proof بھی ہے اور یہ sufficient proof بھی ہے یعنی کہ کوئی اگر جاننا چاہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں تو وہ قرآن کو دیکھ لیں جو نشانی چاہتا ہے تو واضح نشانی کیا ہے قرآن واضح نشانی ہے ہم وہ دیکھ سکتے ہیں اچھا میں چاہ رہا ہوں جسے ایک منٹ شکیل بھی کنفرم کریں کہ میرا ساؤنڈ آپ کو کلیرلی سنائی دے رہا ہے ہاں جیسے ایک بار کنفرم کر لیں آئیے بار جی یا سٹوڈنٹس میں سے اوکی چلے جزاکر لکھا ہے تو آواز کلیر ہے کلیر ہے نا جزاکر لکھا ہے تیکیو سمجھو تو میرے برادرز ان سسٹرز یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کوئی بھی انسان جو جاننا چاہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مریکل سب سے بڑا مریکل تو سب سے بڑا مریکل ہے قرآن اور قرآن اللہ کی کتاب ہے اس کے تعلق سے جو پروفز ہے وہ میں انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پروفز کے بعد میں قرآن کی تعلق سے انشاءاللہ پروفز بتا رہا ہوں اور یہ پروفز کئی کیٹیگریز میں اور یہ کئی سارے انشاءاللہ لیکچرز ہوں گے قرآن کے پروفز کے اوپر الگ الگ انگل سے ہم نے پروفز دیکھیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں لیکن اس کے بعد جو آنے والا ہے وہ بھی اس کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے کیونکہ قرآن کے تعلق سے جو باتیں آنے والی ہیں وہ باتیں انشاءاللہ پروف ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن کے پروفز میں سے فرس پروف آپ کو یہ ملنے والا ہے کہ خالص پیغام ہے کہ پیور میسج ہے نمبر دو انسان کی عقل اور فطرت کے مطابق عقل کے انٹیلیجنس کے مطابق فطرت کے مطابق ہیں نمبر تین قرآن کے اندر جو پیشن گوئیاں ہیں پروفزیز ہیں وہ پیشن گوئیاں جو پوری ہوئی ہے اور جو باتیں ہیں وہ کلیر پروف ہیں قرآن کی پروفزیز ہم انشاءاللہ آگے دیکھنے والے وہ بھی اس کے پر ایک خاص لیکچر ہونے والا ہے پھر اسی طرح چیلنج ہے کہ فاتو بھی سورتی ممسلی اس کے جیسی ایک سورہ لے ہو اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی باتیں بتائیں گے یہ قرآن کے اندر historical information بھی جو میں بتاؤں گا آج نہیں اس کے آگے والے لیکچرز میں جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں جو کسی کو نہیں پتا تھا اور جو قرآن میں چودہ سو سال پہلے سے ہم دیکھتے ہیں کہ helioglyphics وغیرہ جو languages extinct ہو گئی جو practice میں نہیں تھی لوگ بولتے نہیں تھے لیکن آپ دیکھتے ہو کہ وہ learning language جو discover ہوئی تو اس کے بعد پایا گیا اس کے بعد پایا گیا کہ قرآن کے اندر جو information ہے وہ perfectly match ہوتی ہے archaeological information جو discover ہوئی ہے اسے perfectly match ہوتی ہے next قرآن ایک preserve book ہے یہ change نہیں ہوئی نہ ہونے والی next اللہ تعالیٰ نے challenge کی ہے سورہ 432 میں کہ لے آؤ اگر ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کے طرف سے ہوتی لب جدو فی اختلاف ان کثیرہ اس میں بہت سارے اختلاف contradictions بنتے ہیں ایک ایسی آپ جو 23 سال میں نازل ہوئی لیکن پھر بھی پوری طرح سے consistent ہے اور یہ کئی سارے ایسے اس type کے proofs ہیں جو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے تو آئیے یہ ہو گیا first proof سب سے بڑا proof اس کی details کئی lectures میں اس کے بعد آنے والے ہیں یہ two weeks کے بعد آئیے second proof پہ آتے ہیں second proof محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں کہ پیغمبر کا پیغام ان کی سچائی کی گواہی دیتا ہے پیغمبر کا پیغام ان کے سچائی کی گواہی دیتا ہے یہ point ہے ہمارا کیسے آپ دیکھیں یہ آیت میں ایکسپلین کرنے کے لئے قرآن کی قائد بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ فرمایا ما کانا لی بشرین کسی بھی انسان کے لئے نہیں ہے ایوتیہ اللہ الكتاب والحکمہ والنبوہ جنہیں کتاب دی گئی حکمت دی گئی نبوہ دی گئی پروفیٹ ہوت دی گئی دیا گیا ثُمَ يَقُونَ لِنَّاسِ کُونُ عبادت لی مِن دُونِ اللہ اور پھر وہ کہے لوگوں سے کہ میری عبادت کرنے والے بن جاؤ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ میری عبادت کرنے والے بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَكِنْ كُونُ رَبَّانِيِّنَا بِمَا كُنْ تُمْ تُوْ عَلِّمُونَ الْكِتَاب بلکہ وہ کہے کیا کہے گا کہ تم بن جاؤ ربانی بن جاؤ رب والے بن جاؤ تم رب والے بن جاؤ کیونکہ کیونکہ اس نے تمہیں کتاب سکھائے کیونکہ تم وہ پڑھتے ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر یہ جو بات دی گئی ہے یہ میں بات سمجھیں پوائنٹ سمجھیں پوائنٹ کیا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کوئی شخص جس سے اللہ تعالیٰ نے پروفیٹ بنایا کتاب دی نبوت دی حکمت دی وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میری عبادت کرنے والے بن جاؤ مطلب کیا ہے نا انسانوں کو پرخنے کا ایک میعار دیا گیا کیا میعار دیا گیا کیا میعار دیا گیا یہ میعار دیا گیا کہ اگر مان لو کہ کوئی ایسا سو کالڈ پروفیٹ آئے وہ کہہ میری پوچھاری بن جاؤ میری عبادت کرو انسان کی عبادت کرو تھد کی عبادت کرو دو گارڈز ہیں تین گارڈز ہیں بہت سارے گارڈز ہیں ون پلس ون پلس ون is equal to ون ہے جو ایسا کہہ دے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اللہ کا پیغمبر رسول ہو ہی نہیں سکتا وہ پیغمبر اور رسول ہو ہی نہیں سکتا تو پیغام گواہی دے رہا ہے پیغمبر کی سچائی کے بارے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پیغام دیا گیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا گیا وہ یہ ہے کہ عبادت ہوگی صرف اللہ کی وہی سارے انسانوں کا مالک ایک مالک اللہ کی عبادت ہوگی اور اللہ تعالی سارے انسانوں کا مالک ہے پالنہار ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اور ساری دنیا کا بنانے والا بھی وہی ہے چلانے والا بھی وہی ہے زندگی موت بیماری شفا ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے سب چیز اسی کے ہاتھ ہے تو ہماری ساری عبادت کس کے لئے ہونی چاہیے اسی کے لئے ہونی چاہیے ہماری ساری عبادت اسی کے لئے ہونی چاہیے دیکھو کتنا فطرت کے مطابق میسیج ہے یہ جو میسیج ہے نا it's according to human nature human nature کے مطابق ہے ایک انسان بہت آسانی سے بات سمجھ سکتا ہے کہ جو harmony ہمیں دکھ رہی ہے harmony پوری universe میں harmony دکھ رہی ہے وہ harmony گواہی دے رہی ہے کہ قائنات کا ایک مالک میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں gravitational force کا ایک formula ہے اور جو gravitational force کا formula ہے کہ دو bodies جن کے اندر جو دو bodies میں وزن ہے ان کے بیچ میں ایک کشش ہوتی ہے force ہوتی ہے جسے زمین بڑی ہے اس کا وزن جتنا ہے آپ مان لو مثال دے رہا ہوں میں کہ یہ میرا mouse ہے میں یہ mouse کو چھوڑ رہا ہوں نیچے آیا یہ جو speed میں آیا نا یہ جو speed میں آ رہا ہے کیا آپ کو بتا ہے کہ یہ formula آپ کائنات میں کہیں بھی چلے جاؤ کائنات میں چاند پہ جاؤ مارس میں جاؤ کوئی اور تہی بھی جاؤ gravity کا formula وہی ہے یہ mouse کیوں نیچے آ رہا ہے کیونکہ زمین بڑی ہے اور mouse چھوٹا ہے اور اگر یہ بڑا ہوتا زمین چھوٹی ہوتی تو زمین کچھی بھی آتی اس کی طرف تو پتا کیا چلتا gravity کا formula پوری دنیا میں سیم ہے کیا بات کی گواہی مل رہی ہے گواہی مروری کے کائنات میں ایک ہی creator کیونکہ اگر انیک ہوتے ہیں تو جگہ جگہ الگ 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 ملتا اور ایسے ایک نہیں پوری کائنات کے اندر دوسو چار نون cosmic constant ہے اس میں سے 49 creation کے times ہے مطلب بات سمجھئے جو message ہے اسلام کا message وہ فطرت کے مطابق message ہے اگر کوئی آ کر کہتا بنو میرے پوجانی بن جاؤ ہے ایسے لوگ آئے ہیں بابا بابا کو مانو ان کی پوجا کرو ان کی مورتی بناو ان کے سامنے جھک جاؤ اپنا مان بھی دے دو ان کو تو یہ کیا ہے یہ خود ہی proof ہے کیا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں یہ خود ہی proof ہے کہ یہ fake ہے ان کا message ان کے خلاف گواہی دے رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا message ان کے favor میں گواہی دے رہا ہے پیغام پیغمبر کی سچائی کی گواہی دے رہا ہے یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر دو آپ لوگ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں پوائنٹ نمبر دو پوائنٹ نمبر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ان کا character آپ ایک انسان کو دیکھو ان کی life دیکھو آپ کو ایک سچا انسان معلوم پڑے گا اور میں آپ کو بتاؤں ایک بات میرا challenge ہے اور آج کے time پر یہ ہفتے میں آپ challenge سن رہے ہو نا next ہفتے کوئی بھی شخص میں انشاءاللہ next week Sunday جو class کروں گا اس کے بعد میں دو گھنٹے کا open stream کروں گا کوئی اگر الزام لگاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آؤ proof لے کے آؤ میں انشاءاللہ اللہ کی مدد سے وہیں پہ ان کو debug کروں گا کیونکہ جھوٹ جو فیلاتے ہیں نا جھوٹ جو ہوتا ہے نا جھوٹ جھوٹ کی بات ہی ہے نا کہ جھوٹ خود اپنے آپ کو expose کر دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور character آپ دیکھو میرے brothers and sisters آپ سوچو مثال کے طور پر ایک انسان کی پوری life دیکھو ایک سچے انسان آپ کو ملے جو انہوں نے سچ کہا سچ کہنا سکھایا سچائی کی importance بتائی امانت داری سکھایا کون ہے مسلم بومن کون ہے سچائی کا صاحب دینا سکھایا منافق کون ہوتا ہے منافق ہپاکرٹ وہ ہوتا ہے اداعی حدد تک قدیم جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے صحیح بخاری کی حدیث تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص تھے جن کو ان کے دشمن بھی کہتے تھے قرآن میں آتا ہے یقینا تمہارے لئے اللہ کے رسول میں بہتری نمودہ ہے بیسٹ ایگزام تو ہم یہ دیکھتے ہیں میرے برادرز ان سسٹرز کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کوئی بھی نیوٹرل انسان پڑھ لے بائیگرفی آپ کو کیا ملے گا ان کی جو 40 years کی لائف بعض لوگ سوچتے ہیں پہلی پروفٹ کیوں نہیں بنے ایسے نہیں ورک ہوتا ہے وہ 40 years ان کی زندگی میں وہ میسنجر نہیں تھے لیکن ان کی سچائی لوگوں میں مانی نہیں تھے اصادق اور الامین سچے اور اماندار ہوں مانتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مانتے تھے یہ اصادق ہے الامین ہے اس کی بہت ساری مثالیں آپ دیکھ رہے ہو کہ آٹھ ہجری میں یہ ہم ان کے example زندگی میں سے چند چند glimpses دیکھ رہے ہیں glimpses میں آپ کو مثالیں بتا رہا آٹھ ہجری میں جب نبیس الاسم نے موقع conquests کی فتح مکہ ہوا تو وہ ٹائم تھا جب وہ سارے لوگ جو صحابہ کو پرسیکیوٹ کیا کرتے تھے تورچر کیا کرتے تھے جو جنگ لڑنے آئے تھے بدر کی جنگ لڑنے آئے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے آئے تھے اہود کی جنگ لڑنے آئے تھے جنگ احضاب میں پوری طرح سے ختم کر کے آنے آئے کرنے آئے تھے اب آٹھ ہجری میں یعنی کہ اے تیر آفٹر ہجرت میں یہی سب لوگ سامنے ہیں مکہ کی فتح ہو چکی تھی مکہ کونکر ہو چکا تھا چاہتے نا ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے بدلہ لے سکتے تھے پوری طرح سے دہشت کا نظام قائم کر سکتے تھے پوری طرح سے ایسا کر سکتے تھے کہ بعد میں دشمنی گڑھ سے پہلے کوئی سوچ لے کہ دشمنی ان سے نہیں کرنا چاہیے مسلمانوں سے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہا ان سب کو ماف تو کیا آزاد تو کیا ماف اور آزاد لیکن کہا یہ وہ دن ہے جو رحم والا دن ہے کیوں کیونکہ اس وقت پہ کسی نے پکار لگائی تھی یہ وہ دن ہے جو بدلے کا دن ہے جو فتح مکہ کا دن ہے انہوں نے کہا نہیں یہ وہ دن ہے جس دن اللہ قریش کو عزت بخشیلا یعنی ایک ہوتا ہے ماف کیا جا ماف کیا دو سلیل کر کے ماف کرنا لیکن ایک ہوتا ہے عزت دے کے ماف کرنا تو یہ طریقہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنر کیا اور پھر کیا ہوا ان کا اخلاق اور کیریکٹر تھا اب خود سوچو کہ مدینہ کے لائف کے اندر اتنے سارے انسیڈنٹس ہیں وہ اخلاق دکھتا ہے ایک انسان کا آپ سوال سے یہ دیکھو ان کی وائد گواہ ہی دے رہی ہے مدرز آف دا بلیوز میں آئیشہ ردلانہ جن کے اوپر یہ لوگ انظام لگاتے ہیں جسٹس آئیشہ ملک کاش کے ان کو پتا ہوتا کہ آئیشہ ردلانہ نے کیا گواہ دی ہے سی مسلم کی حدیث ہے ان سے پوچھا گیا اخلاق کے بارے میں کیریکٹر کے بارے میں انہوں نے کہا کانا فلقہن قرآن ان کا پر اخلاق قرآن وہ قرآن ان ایکشن تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن ان ایکشن اور آپ دیکھو کہ بہت سارے لوگ باہر ہیرو سمجھتے لوگوں لیکن گھر والے ہیرو نہیں سمجھتے ہیں گھر والوں کے نظروں میں کوئی اور ہوتا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دھر والوں کے نظروں میں بھی ہیرو تھے آج جو لوگ انظام لگاتے ہیں اگر وہ لوگ دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وائبز کو تو نکاح کے ٹائم پہ تو کنسٹ ہوتا ہی ہے اسلام کنسٹ کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہاں یہ بات تو ہے لیکن ان کو تو ایک سیکنڈ ٹائم بھی دیا گیا اپشن کہ اگر تم سب چاہتی ہو کہ چھوڑنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوراہن جمیلہ اچھی طرح سے آزاد کرو گا سب کے سب مدرس اپ دے بلیورز کو اپشن دیا گیا اور سب کے سب نے کیا چوز کیا کہ ہم رہنا چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ثابت ہوتا ہے ان کے گھر کے اندر وہ ہیرو تھے تے وہ گھر کے اندر ہر کی ہر کسی کی کیا چاہتے تھے یہی چاہتے تھے کہ کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور تھوڑا ٹائم مل جائے مطلب کیا ہوتا ہے نا جو محبت جن سے کرتے ہیں ان کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ فش کرتے ہیں کہ تھوڑی اور سنگت مل جائے تھوڑا اور صحبت مل جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ خود دیکھوں گے صحیح مقالی کی حدیث آئیشہ ردلالہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خود کی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لی خود کی جان کے لیے کبھی بدلہ نہیں لی ایسا نہیں ہوا کہ نہیں ہوا کسی نے کچھ نہیں کیا ایسا نہیں ہوا ایک بار تلوار نٹکائے تھے پیڑ پر ایک شخص آیا مرڈر کے انٹینشن سے بھیجا گیا تھا جیسے کہ ہمیں دوسری حدیث میں ڈیٹیل ملتی ہے صحیح مقالی میں حدیث ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر تلوار پیڑ سے لٹھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آرام کر رہے تھا اور تلوار لے کر کے اشارہ کر کے کہا محمد کون بچائے گا تمہیں مجھ سے کون تمہیں مجھ سے بچائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں وہ اوپر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اس کے ہاتھ میں ہیں یعنی خود کی تلوار دشمن کے ہاتھ میں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کے کہا اللہ بچائے گا اللہ بچائے گا کچھ ایسا ہوا کہ اس کے ہاتھ سے وہ تلوار لڑسڑا کے گر گئی بہتر غلبہ پانے والے بنیں اس حدیث کی کومنٹری میں ہمیں دوسری حدیث ملتی ہے جس میں یہ ڈیٹیل ہے یہ کیا ہے اربومک ریواج تھا کہ جب کوئی شخص دشمن سے لڑتے 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 دشمن کوئی بچنے کا راستہ نہیں اور تب وہ کہے جا چھوڑ دیا جا چھوڑ دیا یہ بہت ذلک کی بات سمجھے آتی تھی اب وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے زلیل کر کے چھوڑ دو بہتر غلبہ پانے والے بنیں مطلب ایسا چھوڑ دو تو محمد صاحب نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا اسلام قبول کرنا چاہتے ہو اس نے کہا نہیں لیکن میں آپ کے خلاف لڑوں میں رہا محمد صاحب نے کہا جا چھوڑ دیا سائسنیشن اٹیل تھا ہیڈ آف دہ سٹیٹ مسلم جو کمیونٹی کے ہیڈ محمد صاحب ناصف ہیڈ ہمارے پروفیٹ اور رسول ان کو اسیسنیشن کرنے کا ٹیم تھا یہ محمد صاحب نے کیا کیا چھوڑ دیا اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فورسٹ آتھ پوائنٹ آف دس وار اب دیکھو اس کا تو جواب کلر کا ٹیم نہیں قبول کرنا چاہتا کیا ہوا اس کے ساتھ چھوڑ دیا گیا اسے نہیں مارا چھوڑ دیا گیا کیا پتا چلتا ہے کوئی بدلہ نہیں خود کی ذات کے لئے کبھی بدلہ نہیں دیا ایسا نہیں کہ نہیں ہوا دنیا کی زندگی ہوتا ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں منافقین ہپاکرنٹس کی چالے تھیں جو خوالج میں سے ایک شخص تھا بعد میں یا جو خوالج میں سے ظاہر ہوا ایسے لوگ تھے لیکن محمد صاحب کا پیشنس اینڈ ٹولرنس کبھی اپنے خود کی ذات کے لئے بدلہ نہیں دیا جو یہودیہ عورت نے بھی صحیح دیا تھا ماف کر دیا تھا فوریف کر دیا تھا لیکن بعد میں جب دوسرے صحابی کا انتخال ہو گیا اور ظاہر سے تو پھر انتے گھر والوں کو بدلہ لینے کا چانس دینا پڑا کیونکہ اسلام کے نروح نہیں کہ تین آپشنز ہوتے ہیں اگر کوئی مرڈر کیس ہوتا ہے تو یا تو تساس یعنی جان کے بدلے میں جان یا تو بلڈ منی دیت یا تو ماف کر دوں تو وہ آپشن دیا گیا تو ہم دیکھتے ہیں محمد صاحب نے تو ماف کر دیا اور آپ دیکھوں گے کبھی انہوں نے فیصلے میں نائنصافی کا معاملہ نہیں کی آپ دیکھوں ان کی لائف سٹڈی کرو نا جسٹس دکھتا ہے ایک انسان کا جسٹس ان کے زمانے میں ایک چوری کا کیس ہوا تھا چوری کا کیس ہوا تھا ایک مغزوم خبیلے کی عورت نے چوری کی تھی اور پتہ ہے چوری کی سزا اسلام میں کیا ہے کیا ہے ہاتھ کٹ کٹ ایک ایسی سزا جس سے وہ عبرت والی ہو تاکہ باقی سارے چور سمجھ جائے چور سمجھ جائے سب کے سب رک جائے یعنی ایسے اپلائی کیا جاتا ہے کہ جس سے کہ ہر کسی کے لئے عبرت ہو جائے اور لوگوں کی مال سیف ہو لوگوں کی پروپٹی سیف ہو لوگوں کی لائف سیف ہو تو یہ جب سب چیزیں یہ سب چیزیں چوری ڈکے تھی جو چیزیں ہیں وہ چیز کو روکا گیا ہے چوری کی سزا رکھی گئی ہاتھ کٹتا ہے اب وہ کبیلے والوں کا کیا ہوا ان کے کبیلے کی عورت کا ہاتھ کٹ ہونے والا ہے اب یہ تھا رب اور وہ میں کبیلے کا سسٹم تو کبیلے کی ایک عورت کا ہاتھ کٹے گا یعنی ان سب کی کیا ہو جائے گی نہ کڑے جائے گی تو وہ لوگوں نے جا کر سفارش کی الگ الگ چکایا پاکتر میں اسامہ بن زید سے بھی سفارش کی رد دلہ جو نبی سلاسوں کے بہت چہیتے تھے کہتوں چاہ کے محمد سلاسوں سے جاؤ تھوڑا سیٹنگ کر لے تھوڑا معاملہ اور وہ عورت جس نے چوری کیا تھا اس کا نام بھی فاطمہ تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی اور انہیں سمجھ میں آیا کہ یہ صرف ایک اسامہ کی بات نہیں ہے یہاں پہ لگتا ہے بہت سے لوگوں تک یہ بات پہنچی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا آپ کو پتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع گیا کہا اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے میں اس کا ہاتھ بھی کٹ دیتا یعنی کہ وہ عورت نہیں وہ فاطمہ نہیں میری فاطمہ بھی ہوتی میں اس کا ہاتھ بھی کٹ دیتا یعنی کہ نائنصافی کبھی نہیں کیا یہ جسٹس تھا ایک انسان کا کیلیکٹر پتا چلتا ہے وادوں میں دشمنوں کے ساتھ بھی وادوں ان کو پتا ہے بہت فیمس حدیث ہے اور آپ میں سے کون بتا سکتا ہے کہ پدر کی جنگ کے اندر مسلم کتنے تھے جو فائٹ کر رہے تھے کتنے تھے چیٹ میں بتائیے کتنے تھے چیٹ میں میں دیکھ رہا ہوں ابھی تک جواب نہیں تین سو تیرہ صحیح جواب دو تین سلطانہ پاہمد نصمیت دو تین سٹوڈانس جواب تھے تین سو تیرہ لیکن تین سو تیرہ کی جگہ تین سو پندرہ ہو سکتے تھے آپ کو فتا ہے سٹوری یہ صحیح مسلم کی حدیث تنبب 1787 کھول گئے حضیفہ بن یمان اور ایک اور صحابی وہ لوگ نکلے تھے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جوائنٹ کرنے کے لئے کہاں آ رہے تھے بدر میں آ رہے تھے بیچ میں مشرقس آف مکہ مکہ کے مشرقوں نے پکڑ لی کہاں جا رہے انہوں نے کہا ہم تو مدینہ جا رہے ہم تو مدینہ جا رہے تو انہوں نے کہا وعدہ کرو احد لو کہ تم مدینہ ہی جاؤں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاؤں گے انہوں نے وعدہ کیا احد کیا اور گئے کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے اور آ کر کے واقعہ بتایا کہ ایسا ایسا ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو کہا انسا نفا تم دونوں واپس جاؤں تمہارا کیا ہوا وعدہ ہم پورا کریں وَنَسْتَعِنُ اللَّهَ عَلَيْ اور اللہ کی مدد مانگیں گے ان کے خلاف محمد صاحب نے دو کو واپس بھیج دیا یہ نہیں سوچا ہم لوگ تین سو تیرہ ہے وہاں سامنے ایک ہزار ہے چلو دو آر رہیں گے تھوڑی تو مدد کچھ کریں گے کچھ تو کام آئیں گے لیکن محمد صاحب نے ان کو وعدہ واپس کر دیا یعنی ماننا ہوگا کس طرح سے وعدہ نبھانا آہد کیا تھا نا آہد نبھایا وہ بھی وہاں سیچویشن میں بھی آہد کو نبھایا ایسی آپ کو کئی مثالیں ملیں اور آپ دیکھو ہمبل انسان ایک ہوتا ہے نا کوئی جمچو ہوتا ہے جمچو لوگ کسے ہوتے ہیں ایرگنٹ ہوتے ہیں گروہ ہوتا ہے انکل محمد صاحب کو دیکھو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بچوں کے پاس سے گزرے انہیں سلام کیا محمد صاحب ایسا کرتے تھے کیا کرتے تھے بچوں کے پاس سے گزرتے تھے اسلام علیک اور بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں گھر آتے ہیں بچے کو بلاتے ہیں دیکھا نہیں مجھے سلام نہیں کرنا چاہے سلام کسے کرنا چاہے آنے والے کو کرنا چاہے اسلام میں رول ہے کہ جو آتا ہے نا کہیں پر وہ سلام کرے اب یہ نہیں سوچا محمد صاحب نہیں سوچتے تھے بچے میں ان کو کیا سلام کروں بچے کچھے ایسا نہیں بچوں کو بھی امپورٹنس دی یعنی کہ ہمبلنس دیکھو نا ایک انسان کی آپ کو دکھائی دے گی محمد صاحب کی پوری زندگی دیکھو آپ کو وہ کیریکٹر یہ ایک سچا انسان آپ کو پتا چلے گا اور ایک سچا انسان کی پورے زندگی ان کا پورا لائف ان کا کیریکٹر گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ کی سچے یہ ثورڈ پروف فرس پروف کیا تھا قرآن سیکنڈ پروف کیا تھا پیغام پیغمبر کی گواہی سچائی کی گواہی دیتا ہے اچھا میں پریزنٹیشن کرنے کے بعد میں پوچھوں گا آپ لوگوں کو اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب سٹوڈنٹس میں سے انشاءاللہ ایک برادر اور ایک سسٹر دو سٹوڈنٹس کو ہم موقع دینا چاہتے ہیں جو سب پوائنٹس بائی میری سے بولیں گے انشاءاللہ اور سب لوگ سٹور کرو میری کہ تاکہ آپ بھی بتا سکے قرآن سب سے بڑا پروف نمبر ون نمبر دو پیغام پیغمبر کے سچائی کی دوائی دیتا ہے نمبر تین ان کا کریکٹر آئیے کٹنیو کرتا ہے نمبر فور پچھلی کتابوں میں پیشنگ گوئی ہیں پرافیسیز اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی اور جو نبی کی جو امی ہے ان لیٹرڈ ہے مطلب ایسے نبی جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھے اللہ جدو نہو مکتوباً اندہو فی توراتی والؤں انجیل جو پاتے ہیں ان کا جدو نہو انہیں پاتے ہیں مکتوباً لکھاؤا اندہو فی توراتی والؤں انجیل ان کے پاس جو تورات ہے جو انجیل ہے اس میں پاتے ہیں مکتوباً لکھاؤا پاتے ہیں محمد صلی اللہ سلس K breaking اور آپ دیکھوں گے آپ دیکھوں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گویاں آج تک آج کے کرپٹڈ فارم آو بائیبل کے اندر میں جس کے اندر کئی چینجز ہوئے ہیں کارنٹ فارم میں چینجز ہوئے ہیں کارنٹ ورڈز ڈالے گئے ہیں نکالے گئے ہیں ورڈز ڈالے گئے ہیں نکالے گئے ہیں بکس ڈالے گئے ہیں نکالے گئے ہیں اختلاف ہے کہ بائیبل میں کتنی بکس ہیں سینجز ہوئے ہیں الگ الگ سیکس کے مطابق الگ الگ نمبر اگر سینجز ہوئے ہیں تو یہ سب کے موجودز ورڈز ڈالے گا آنٹ ہوں پھر بھی آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گویاں ملے گی کیوں کیوں کہ وہ پرکٹیڈ ہے کیسے پرکٹیڈ ہے ان کی کرپشن سے کیسے پرکٹیڈ ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے ان کے پاس کوئی ایکسکیوز ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس ایکسکیوز ہے لیکن وہ ایکسکیوز invalid ایکسکیوز اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشنگو یہاں موجود ہے اگر آج وہ نکالیں گے تو اور زیادہ attention آ جائے گا اس لئے آج وہ نکال بھی نہیں سکتے پیشنگو یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جو prophecies ہیں یہ فوت پروف ہے اب میں وہ details میں آج نہیں جا رہا ہوں کیونکہ آج اگر میں وہ details میں جاؤں گا پورا لیکچر اس topic میں ہو سکتا ہے تو میں نے آپ کو heading بتائی اسی طرح نمبر پانچ نمبر پانچ میں ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ انسان انہوں نے لوگوں کو ایک اللہ ایک مالکی عبادت کرنا سکھایا مجھے بتاؤ پتہ وہ سچے رسول نہیں تھے تو کیا تھے what did he want اس کو کہتے exhausting of alternatives دوسرے جو چیزیں ہیں ان کو exhaust کرنا clear کرنا تو جیسے میں مثال دیتا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے کہ مال چاہتے تھے پیسہ پیسہ چاہیے تھا آپ دیکھو ان کی life سنہ ترمیدی میں حدیث ہے کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبی تو لیا لی المتتابیت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کئی راتیں گزارتے توبین بھوکے وَأَحْلُ اور وہ بھی ان کے گھر والے بھی لائجی جونہ اشا جہاں وہ لوگوں کے پاس ڈینر بھی نہیں ہوتا تھا رات کا کھانا ہوتا ہے ایسی کئی راتیں گزارتے تھے ایسی راتیں کنٹینیوز گزارتے تھے جس میں ان کے پاس ڈینر بھی نہیں ہوتا تھا آپ سوچو سجے رسول اللہ کے چاہتے تو سب سے مالدار بن سکتے کس نے بولا نہیں ہوتا اگر وہ کہہ دیتے صحابہ کو کہ اپنے سب مال لے کر آؤ مجھے دو کیوں کیا نہیں دیتے وہ دیتے لیکن ان کی فیملی کو پتا تھا کہ وہاں میں صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں کیا حال تھا عبداللہ بن عباس جو ان کے قزن ردن وہ بتا رہا ہے کہ ان کے پاس تو دھر میں گھر میں کیا ہوتا تھا کھانا بھی نہیں ہوتا تھا لائے چیدو ناشا آپ دیکھئے ترمیدی کی حدیث کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے دخلی کو شئی انگلی قدر وہ کل کے لئے کچھ جمع کر کے نہیں رکھتے تھے کل کے لئے کچھ جمع کر کے نہیں رکھتے تھے جیسے آپ کو بعض بابا فیک باباز ملیں گے ان کا انتقال ہوا تو ان کی پرسی کے نیچے سے کتنا سونہ نکلا ان کے ٹریجوری میں اتنا سارا پیسہ نکلا ان کے بینگ بیلنسز اتنے نکلے ان کے نام میں اتنی کمپنیز ملیں تو نہیں وہ کل کے لئے کوئی چیز جمع کر کے نہیں رکھتے تھے یہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں آتا ہے ان کی دیتھ جب ہوئی جو ٹائم پر اس سے پہلے کا معاملہ ہے کہ انہوں نے کچھ کھانا کچھ کھانا آناج اور ڈیٹیل دوسری حدیث میں آتا ہے کچھ جو خریدہ بارلی الاجہ لے کریڈٹ پر خریدہ کریڈٹ کریڈٹ یعنی پیسے میں بار میں دیتا ہوں پیسے میں بار میں دیتا ہوں یعنی کہ کریڈٹ پر خریدہ کیوں کوئی کریڈٹ پر خریدے گا نہیں تھے کیوں نہیں تھے کیونکہ وہ لائف سٹائل ایسی انہوں نے بائی چوئیس لیا تھا بائی چوئیس لیا تھا چاہتے تو سب سے مالدار بن سکتے تھے لیکن بائی چوئیس انہوں نے کم میں گزارہ کر کے کم میں مینج کیا کم میں مینج کیا اور دیا لوگوں کو دیا اور آتا ہے سیکیوریٹی کے طور پر رہاں گروی کیا رکھا ہوا تھا ان کی لوہے کی ڈھال پروفٹ کی لوہے کی ڈھال گروی رکھی ہوئی تھی دکاندار کے پاس جو ہوں یہودی دکاندار کے پاس اس میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نون مسلم کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں ناسٹ ٹائم تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نون مسلم کے ساتھ بزنس کیا بعض لوگ سمجھتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے دین میں نہیں وہ لوگ کرتے ہیں مسلم سے خریدو مت نہیں کرو ہمارے دین میں سنی کہ نون مسلم سے خریدو فروغ نہیں کر سکتے ہیں لوہے کی ڈھال وہاں پہ گروی تھی اور آپ دیکھئے عمر الدناہوں سے ہمیں حدیث ملتی ہے کہ یہ حدیث سے پہلے میں آپ کو دو تین ایک اور حدیث بتاؤں گا آپ کو پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے سٹور روم میں آرام کر رہے تھے اس وقت پر نبی حدیث ہے صحیح بخاری میں عمر الدناہوں وہاں پہنچے جب پہنچے اندر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لٹے ہوئے تھے چٹائی سے اُڑھے اور چٹائی کے وقت قصر الحسیر علاجم بھی چٹائی کے نشان تھے ان کے پہلوں پر سائٹس پہ چٹائی کے نشان چٹائی پر سوتے ہیں خاص طور سے جو پہلے والی آج کل کی ساکٹ والی چٹائی نہیں پہلے والی جو چٹائی ہوتی تھی جو آپ میں سے کچھ نے شاید اس سے پہلے ورزن چٹائی کا دیکھا ہوگا باڈی پر نشان آ جائے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی پر چٹائی کے نشان تھے عمر الدناہ نے جب دیکھا کہ چٹائی پر لٹے ہیں چٹائی کے نشان باڈی پر جب سٹور روم میں دیکھا تو تھوڑا سا جو وہاں پہ ہے تھوڑا سا جو وہ ہے ایک دھیلی والا لٹکی اور کچھ بھی نہیں خالی ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو کیوں رو رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ حال ہے آپ کے سٹور روم میں یہ ہے اور یہ چٹائی کے نشان آپ کے باڈی پہ ہے اور جو سیزر ہے روم کا جو رومن ایمپائر کا ہیڈ ہے اور خسرو ہے اور پرشیہ باغات میں وہ نہروں میں ہے اور یہ ہے آپ کا سٹور روم یہ ہے بس یہ ہے بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 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 کہا سچو اگر آپ وہاں ہوتے اور آپ کے باس تھوڑا سا ہوتا تو آپ کیا کہتے ہیں شاید ہم لوگ یہ کہتے ہیں ہاں دیکھونا میرا یہ حال ہے ایسا کہتے ہیں شاید لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خوش ہوں اور یہ ٹریننگ تھی متاثر ہوئے نہیں متاثر کر دیا انفلوئنس کیا اور اسی وجہ سے آپ دیکھوں گے کہ کل جا کے عمر ادلاؤں جب خلیفہ بنے تو کتنا کفائد شاری سے سمپل کپڑے سمپل چیز یہاں تک کہ جب وہ جیرسلم پہنچے تھے وہاں پہ جیرسلم کو مسلمانوں نے کانکر کیا تھا وہ بھی رومن ایمپیر سے کانکر کیا تھا جو پیسنٹائن ایمپیر تھا اس کو ڈیفیٹ کر کے جب جیرسلم کانکر ہوا تھا اور جب مسجد اقصہ کی چاوی لینے عمر ادلاؤں وہاں گئے تھے تو اس وقت کی حدیث ہے کہ وہ اونٹ پہ سوار تھے تو وہاں جو لوگ مسلمان وہاں تھے پہنچے تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ اونٹ سے اتر کر کے گھوڑے پہ آ جاؤ تو تھوڑا اچھا ایمپریشن پڑے گا اچھا لگے گا عمر ادلاؤں نے کہا تم لوگوں کو لگتا ہے کیا معاملہ نہیں معاملہ تو وہاں سے اوپر کے طرف چاہیڑ ہو اوپر والے کی طرف سے ان کے طرف سے پبلک امپریش کرنا پھرا پوٹڈ ہم دیکھتے ہیں یہ تھے کیا کوئی شخص ایسا کہہ سکتا ہے کہ یہ محمد صلاح صاحب اور ان کے صاحب ہیں یہ لوگ مال کے پیچھے مال کے للچی لوگ تھے محمد صلاح صاحب مال چاہتے تھے کیا کوئی کہہ سکتا ہے ایسا آپ بتاؤ نا کوئی کہہ سکتا ہے جو لائس پڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ایک تمہچا ہے تمہچا ہے تمہچا ہے ایسے فیک پروپگیڈا والوں کے لیے نا ان کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بائی گرفی تمہچا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے اور اس کے طرح دیکھوں گے well then isn't the heart انہوں نے سکھایا الگنا فیلکل مالدالی دل میں ہوتی ہے دل میں یہ سکھایا انہوں نے attitude سکھایا ہم لوگوں کو کہ غریب بن کے زندگی مت گزار جب ان کے پاس تقام تھا لیکن کوئی اگر کوئی چیز ان سے مانگتا تھا منا نہیں کرتے تھے یہ تھا ان کا مانگتا جنروسٹی تھا جو تھا جنروس آدمی تھے سقی آدمی تھے سچا انسان ایک جنروس انسان ایک ایسا انسان جس کے اندر مالداری ہے دل کی مالداری وہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں چھو سکتا ان کو عزت چاہیے تھی عزت آپ دیکھو یہ حدیث سامنے ہیں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میری تاریف بڑھ چڑھ کے مت کرنا جیسا عیسی ابن مریم کی تاریف کرسچنز نے کی جیزس کرائز کی تاریف بڑھ چڑھ کے کرسچنز نے کی ایسے میرے ساتھ نہیں کرتے کہو کہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول کیا ایسا انسان عزت چاہتا ہے جو یہ سکھاتا ہے عزت کے پیچھے پڑھا ہوا ہے مثال دیکھو زندگی دیکھو ایک اگزیمپل میں بتایا مصنف احمد میں سعی سنت سے حدیث ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ماشاء اللہ وماشید جو اللہ چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہو آپ کو پتا ہے نہ ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ جو اللہ چاہتا ہے اب اس نے کہا جو اللہ چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہو تو اس بات پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَقَالَلَهُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اجالتنی واللہ حاللن کیا تم نے مجھے اور اللہ کو برابر کر دیا بل ماشاءاللہ وحدا نہیں یہ کہو جو اللہ اکیلا چاہتا ہے خوش نہیں ہوئے کہ ہاں ہاں جو اللہ چاہتا ہے میں چاہتا ہوں خوش نہیں ہوئے اس کو کرک کیے انتا چلا ہے ایک انسان جو اخلاق اوچھے اخلاق والا ہے گلت تعریف سے ایک صحیح ادمی خوش نہیں ہوتا ہے گلت تعریف سے صحیح ادمی خوش نہیں ہوتا ہے یہ تھے محمد راست ان کی لائف دیکھو نا لائف دیکھو پوری لائف دیکھو میں اپنے ایک اور مثال دیتا ہوں ان کا چھوٹا پچھا تھا ابراہیم جو ایسے بیبی رضاعت والا بیبی دودھ پیتا ہوا بیبی اسی ٹائم پر اس کا انتقال اور جس دن انتقال ہوا اسی دن سورج برہا سولار ایکلپس اب سولار ایکلپس روز روز تو نہیں ہوتا ہے اس دن ہوا اس دن ہوا کوئنسیڈنس دیکھو اور لوگ کہنے لگے اس ٹائم پر یہ سورج گرہاں جو آیا ہے نا یہ ابراہیم کی موت کی ویحث ہو آیا سورج بھی گرہاں میں ہے شوک میں ہے گم میں ہے پرافل محمد کی بیٹے کا انتقال ہوا دیکھو سورج بھی گم میں ہے محمد صاحب نے کیا کیا ہے کیا کیا اس سے پہلے ہی سوچو کہ کوئی جھوٹا انسان ہوتا نا تو ایسے گولڈن اپورچنلٹی کو جانے نہیں دیتا نا کہ ہاں سورج بھی آج گرہاں میں ہے کچھ تو ڈائریک اٹ ڈائریک طریقے سے بتاتا کہ ہاں وہ گم کر رہا ہے شوک میں ہے ایسا کہتے ہیں فیک آتا ہے لیکن محمد صاحب سنچے تھے انہوں نے کیا سکھایا سورج و چاند گرہاں نہیں کرتے کسی کی موت کی وجہ سے نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے کیوں سکھایا ہوں نے کوئنسیڈنس ہے یہ بس سورج و چاند کا کچھ گرہاں کا تعلق نہیں ہے کسی کی زندگی سے نہیں ہے کسی کی موت سے نہیں ہے پریک کر دیا جو چیز کنسیپ پیلٹ ہو رہا تھا اس کو وہیں پہ ڈیمولیش کر دیا کہا کچھ نہیں ہوتا سورج و چاند کو زندگی جینے مرنے سے کچھ نہیں فرق کچھ نہیں ہوتا اب لوگ تو بلتے ہیں ستارے گردش میں سورج و چاند ستارے گردش میں ستارے تو دور کی بات سورج و چاند بھی کچھ اثر نہیں ہوتا بریک کر دیا لوگوں کا کنسیپ وہ بھی کس ٹائم پر بریک کر آپ کو معلوم آپ سٹوڑی پڑھو آپ دیکھوں گے کہ ایک ایسا دن تھا ان کی بھی آنکھوں میں آسو آیا تھا کیونکہ بچے کا انتقال ہوا تھا اور جسے وہ محبت کرتے تھے اس بچے کا انتقال ہوا تھا صحابہ نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کی آنکھوں میں بھی آسو تو کہا کہ آنکھوں میں آسو آتے ہیں دل میں گم ہوتا ہے لیکن زبان سے وہی کہتی جس سے اللہ راضی ہے اس ٹائم پر جب خبر ملی کہ کچھ لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ سورج گرہم اللہ کے رسول کے بچے کی دیتوئی اس لیے ہوا ہے اب آپ سوچو اپنے آپ کو جگہ پہ دالو دالو ذرا ایک سیکنڈ کے لیے سوچو بچے کا انتقال ہوا ہے گم کا دینے آپ دیکھو ابھی میں بتا رہا ہوں مثال یہ مثال ہے نا میں اپنے آپ کو بلتا ہوں کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پرسنل پرابلم آ گیا پرسنل کام آ گیا اور کوئی لیکچر اگر بہت امپورٹنٹ ہے تو اپنے پرسنل گم کو سائٹ پہ رکھو اپنے گم کو سائٹ پہ رکھو کیونکہ آپ کے نبی نے اپنے پرسنل گم کو سائٹ پہ رکھے جو ٹائم پہ نصیحت کرنا تھا تو آسو لے کے نہیں بیٹھے رہے نبی سلا سے لوگوں کو جمع کیا گرہن کے ٹائم پہ جمع کیا کہا یہ سورج جو گرہن نہیں کرتے کسی کے مرنے کی ویعصے جنی کی ویعصے جب گرہن ہوتا دیکھو تو اللہ سے دعا کرو اور نماز پڑھو نماز کے بارے میں سکھا ہے تو میرے برادرز اور سیسٹرز آپ دیکھو امیزنگ لیف لائف ایک انسان جو سچا انسان ہے اس کی لائف بولتی ہے اور جو سوال لوگ اٹھاتے ہیں وہ سوال کا جواب اور کی بائیگرفی میں موجود سچا انسان نالو پڑتا ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں اگزاوسٹنگ آف آلٹینٹیفز یعنی کہ کوئی کہے کہ کیا چاہیے تھا پیسہ چاہیے تھا جواب دیکھ لوں عزت چاہیے تھا جواب دیکھ لوں کیا چاہیے تھا بعض لوگ بولتے ہیں کہ وہ شاید آوز بللہ مطلب کتنی فولش باتیں کہتے ہیں شاید مجنونت ہے پاگلتے بولتے ہیں اس کا جواب ہے نا یہ ہے کہ آپ دیکھو کہ جو وزڈم ہے ان کی بات محمد سلسل کی بات وزڈم کہ آج کومنٹریز لکھی جاتے ہیں کومنٹریز ان کو کیا دیا گیا تھا جواب دیکھ لیں کم الفاظ میں زیادہ مان جیسے کمپیوٹر لینگویج جو میں ہم کہتے ہیں زپٹ اپ فورمائٹ زپٹ فائل ہوتے ہیں زپٹ اب زپٹ فائل کو انزپ کرتے ہیں اس میں سے بہت سائی فائل تو محمد سلسل کی باتوں میں اتنی وزڈم ہے کہ اتنی ساری باتیں آج جب گوھر کرتے ہیں آپ دیکھو ایک چھوٹی سی اندیس اس میں سے کتنی وزڈم کی باتیں نکل گئی وہ انسان کو آپ ایسا بول رہے ہیں اور اتنی بڑی سوسائٹی میں چینج آ گیا اتنا بڑا ریولیوشن ہو گیا کوئی پاگل کی بات اس سے ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اتنا بڑا چینج آ گیا آج دو سو کروڑ مسلمانوں تک ہی بات پہنچئے دنیا بر تک چودہ سو سال چلے گئے ان کی تیچینز کا امپیکٹ مجھنون کہتے ہیں تو آپ دیکھو کہ عرب جو تھے اس زمانے کے کیا وہ کسی ایک مجھنون کی باتوں سے متاثر ہو گئے مطلب آپ سوچو یہ بات بہت clear ہے اور لوگ اس بات کو آگے بڑھتے ہیں پوائنٹ سکس سکس پروف چھٹا پروف فرس پروف کیا تھا قرآن سیکنڈ پروف کیا تھا پیغام پیغمبر کی سچائی کی گواہی دیتا تھر پروف کیا تھا کھڑکا کیارکٹر فورپروف کیا کیا اور یہ سب میں کوئی آرڈر میں نہیں بتا رہا ہوں آگے کے پوائنٹ فرس پوائنٹ کے بات جو پوائنٹس ہیں وہ سب چینج ہو سکتے ہیں آرڈر فورپوائنٹ کیا تھا ان کی پیشنگ گوئیاں جو پچھلی کتابوں میں فیف پوائنٹ کیا تھا اگر وہ اللہ کے سچے رسول نہیں تھے تو کیا تھے بتاؤ تم بتاؤ کیا چاہییا تھا انہیں عزت چیئے تھا جواب سنو قصد چیئے تھا جواب سنو اگزاوسٹنگ آف آلٹرمیٹس یعنی کہ جو سارے جو امکانات ہیں اس کو ہم ختم کر کے صرف ایک امکان باکی رہتا ہے کہ وہ سچے رسول اب آتے ہیں چھٹے پیوز بڑھا ان کی زندگی جس طرح سے محفوظ ہے کیونکہ قرآن کی آیت ہم سب جانتے ہیں لقت کانا لقو فی رسول اللہ ہی اس وقت چیزیں ان کی زندگی کی جس طرح سے ریکارڈڈ ہے آپ دیکھو کہ جس طرح میں آپ کو ایک بتاتا ہوں یہ بتاتا ہوں چینز آف نریشن کے ساتھ کہ جو چیز ہے وہ صرف ہمارے پاس یہ نہیں کہ محمق ساسم ایسے تھے ہمارے پاس ہے حدیث کے پہلے چین آف نریشن سند کہ یہ نریشن کہاں سے آیا انہوں نے کس سے سنا انہوں نے کس سے سنا چین آف نریشن کے ساتھ ہمارے پاس ایک ایک لیٹیل ہے کہ محمق ساسم کی لائف کے اندر کیا چیز ہے اور یہ چھو چین آف نریشن ہے آپ دیکھوں گے کہ اس کے اندر وہ جو سارے نریشن ہیں ان کی زندگیاں محفوظ ہیں وہ بھی وچین آف نریشن وہ بھی وچین آف نریشن یعنی کہ جو بائی گرفیز ہیں جو سارے راویوں کی وہ بھی نریشن ہے وچین آف نریشن اور ہمارے پاس انٹر کنیکشن سے ہم ہمارے پاس ایک critical science of حدیث ہے جس سے ویریفائی کر سکتے ہیں کونسی چیز سچ مچ محمق ساسم کے بارے میں ہے اور کونسی چیز کوئی فیک انسان نے درمیان میں invent کیا ہے وہ چیز الگ کر سکتے ہیں یہ دیکھنے کے بعد آپ کمپیریزن دیکھو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سامنے ریویرینڈ ڈاکٹر چارلز آہ انڈرسن سکوٹ جو christianity expert ہے انسیکل انسیکلو پیڈیا بریٹانکا میں برٹانکا میں آپ دیکھوں گے 14th edition میں volume 13 page number 16 and 17 میں دیا ہے Jesus Christ کا سیکشن کہ Jesus Christ کیا لکھا ہوا ہے میں انگلیش کا قوتیشن پڑھتا ہوں the attempt to write the biography of Jesus should frankly be abandoned کہ Jesus Christ کی life لکھنے کی کوشش چھوڑ دینا چاہی کیونکہ for that does not exist it has been estimated that the total number of days about which we have any information does not exceed 50 اندازہ لگایا گیا ہے کہ کل ملا کر ان کی زندگی کے Jesus Christ کی زندگی کے پچاس دینوں کی information ہے پچاس 50 بس اب پچاس دینوں کی information ہے کہ پیدا ہوئے تھے ان کا جب زندگی کے کچھ events کچھ ہو تو آپ بتاؤ پچاس دینوں کی information ہے تو پوری life story کیسے بنائیں گے ہمارے پاس یہی ہے اتنی information لیکن ان comparison اگر آپ دیکھوں گے محمد سلاسان تو تو ان کی کہیں بات جو ان کے سامنے دوسرے لوگوں نے کیا اس کے اندر جو ان کا approval اور disapproval ان کی physical characteristics جسمی characteristics پوری detail میں ان کا اخلاق ان کی سیرت life story life biography events چھوٹی سے چھوٹی باتیں کس طرح سے کھانا کھاتے تھے کس طرح سے سوتے تھے کس طرح سے چلتے تھے ساری چیزیں with details ملتی یہ محمد سلاسان کے بارے اب اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ محمد سلاسان کو کھانے کے انداز میں کھانے تو ساری یہ خود ایک miracle یہ ناریشن جو اس طرح سے recorded ساری باتیں ہمارے پاس آر یہ خود ایک miracle ایسی چیز جو شخص جا کے چیک کر سکتا ہے کہ یہ چیز ثابت شدہ ہے گیر ثابت شدہ ہے تو آپ دیکھیں یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر سیکس پوائنٹ نمبر سیون جو ان کے لیے جو محبت ہیں نیچرل محبت لوگوں کی دلوں یہ خود ایک پروف ہے قرآن کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ نبی مومنوں کی خود کی جانوں سے زیادہ پیارے ہیں محمد سیلسل مومنوں کی خود کی جان ہوتی ہے اس سے زیادہ پیارے ہمارے لئے نبی ہے اتنی محبت اور آپ دیکھوں گے کہ دنیا کے دو سو کروڑ مسلمان ان سے جیت اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں آپ فیل کرتے ہیں ان کا امپیکٹ چودہ سو سال بعد بھی ان کی تعلیمات کا امپیکٹ فیل کرتے ہیں اپنی زندگی پر فیل کرتے ہیں اور محمد سیلسل کی صحابہ نے ان سے جس طرح سے محبت کی یہاں تک کہ پوری دشمن لوگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے کبھی کبھار خود کی فیملی کے لوگ ہوتے تھے سامنے دشمن کے ساتھ میں دشمن بن کے ان کی فیملی ہوتے تھے لیکن محمد سیلسل ساتھ نہیں چھوڑا تو آپ دیکھو کہ یہ لوگ کیا بات تھی جو اتنی محمد کو انسپائر کر دی انسانی تاریخ میں آپ کو ایسی محبت جس طرح سے محبت صحابہ اکرام نے محمد سیلسل سکھی اور جس طرح کی تعلیم جس طرح چیزیں مطلب محبت کس طائب کی ایک محبت محبت آئیڈل محبت محبت محمد سیلسل نے ان کو وہ چیز سے تو روکا ان کے لئے کھڑے ہونے سے بھی روکا خود اوپر بیٹھ رہے ہیں صحابہ نیچے بیٹھ رہے ہیں ایسا بھی نہیں محمد سیلسل نے یہ ساری چیزیں نگیٹ بادشاہ کی طرح اکڑ کر چلنا یہ نہیں تھا محمد سیلسل کس طرح سے ان کے درمیان میں رہے اور جو ساری باتیں ہمیں کتنے کم مدد کتنے کم آپ دیکھئے کہ عرب زمین پر شراب عام تھا شراب کے لئے ایربی زبان میں کتنے سارے الگاب ورڈز شراب کو کتنے سارے term سے پکارتے تھے اتنی محمد کرتے تھے شراب سے لیکن جب شراب حرام ہوا محمد سیلسل نے شراب حرام کیا دین کی شریعت میں اسلام میں جب آیت نازل ہوئی دین میں شریعت میں تو جب آیت نازل ہوئی تو شراب کے کنٹینرز کو کھالی کر دیا گیا اس کے بعد کبھی نہیں بھرا گیا کس طرح سے amazing مطلب ایسا نہیں کہ temporary طور پر چھوڑ دیئے permanent اور اس کے بعد میں تو بھی آپ کو ملے گا کہ سب سے large number of non alcoholics کسی community میں ملے گے یعنی جہاں پہ شراب کا problem ہے ایسے کمزور ایمان والے جو اسلام میں دون اندر ہوتے ہیں جو باقی سارے لوگ ہیں ان میں سب سے کم problem یہ دنیا میں جہاں ملے گا مسلم community شراب کہ شراب کو جو بھی شخص دین سے connected ہے اس کے اندر یہ چیز ہے کہ شراب تو سوال ہی نہیں دوسری چیز ایسے لوگ تھے خون خرابہ کرنے والے چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا کر لینے والے قوم اور قبیلے کے جھگڑے ہوتے تھے عرب میں یہ چیز common کہ تم تو تھے دشمن لیکن اللہ کی نعمت سے بن گئے بھائی دشمن سے دوست نہیں دشمن سے بھائی بنائے کیسے اتنا بڑا چیز کیا تھا 23 ایک بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا ایسی شراب ہے عام قتل و غار عام 23 گزرتے ہیں شراب حرام ہو چکا ہے لوگ ایک دوسرے کے لیے جانے لینے والے ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے راستے میں جان دینے والے بن گئے تواف کابی کپڑے لوگ ایسا کیا کرتے تھے لیکن محمد سراسم کے آنے کے بعد پاکیزگی کا نظام آپ کو چیز ٹی اسلام میں ملے جو کمیونیٹی میں ملے پاکیزگی عام تھی اسلام آنے کے بعد گیملی بھرام بنا آپ کو ملے دیکھے گا بچی کو زندہ دفت کر دے اگر تھے لوگ لیکن محمد سراسم کے آنے کے بعد کیا ہو گیا کہ بچی پیدا ہوتی نا خوشی ہوتی تھی کیونکہ محمد سراسم نے تعلیم دی کہ جو دو بچیوں کو کیسے اتنا بڑا چیز جائے عورتوں کو حقوق لڑکیوں کو حقوق کیسے اتنا بڑا چیز جائے گلاموں پر ظلم کیا جاتا تھا بے رحمی سے مارا جاتا تھا کوئی اس کی چمڑی اتار دو دے گلام قتل کر دے کوئی بلنی آلہ جو اپنے کلام کو تھپڑ مارے یا اسے مارے تو اس کا کفارہ کمپنسیشن یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دیا جائے محمد صلی اللہ نے ان کو رائٹ دیے ان کو آزاد ہی راستہ دیا اور یہ چیز کے اندر جو سلیوری کو موڈرن ورلڈ نے ڈیٹسو سال پہلے بین کیا اسلام میں چودہ سو سال پہلے وہ سلیوری بین ہو چکی تھی اور سلیوری کے خلاف آزاد کرنا سکھایا صرف ایک فارم بچا وہ پریزنر آف وار ان کو بھی رہم کے ساتھ کرنا سکھایا گیا اس کے اندر بھی کمپنسیشن نہیں ہے جب دنیا کے اندر لوگ آزاد کرنے میں گلیف کرنے اور چیزیں جو میں نے اور سپرسٹیشن میں ڈوبے لوگ تھے محمد صاحب کے آنے کے بعد توقع اللہ پہ ٹرسٹ کرنے آنے لوگ بن گے مائیکل اچھ ہارٹ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ یومن ہسٹری میں کوئی ایسی شخصیت نہیں جو مذہبی اور سماجی دونوں اعتبار مکمل کامیاب ہو کمپلیٹلی سفصیت جو جس اور سکیل کوئی اس صریح یہ ایک ایسی چیز جنہوں نے ہنڈریڈ کی کمپائل کی کہتے ہیں کہ ایسے کوئی پرسنیلٹی آپ ملے گی جنہوں نے جو مذہبی اور سکیل دونوں میں اس طرح سے کامیاب ہو محمد صلی اللہ سنگی طرح تو آپ دیکھوں گے کہ جس طرح سے یہ ایراب جو پچھڑے ہوئے لوگ یہ ساری غلط چیزوں میں شراب جواز بچیوں کو قتل کر دینا یہ ساری چیزوں میں دوبے ہوئے تھے آگ کتل و غالت کرنا کس طرح سے یہ سب سے سکسسفل سیولیزیشن بنی ایک ایسی سیولیزیشن کی جب یوروپ بھی ڈا کی جس میں تھی جو موڈرن سائنس کو آج ہم جانتے ہم مانتے ہیں اس کے فاؤنڈیشن مسلم سائنٹس نے دیا ہے اور یہ چیز ہے جو چیز ہیں ہم کہتے کہ اتنا بڑا چیز کیسے آیا تو یہ کیا ہے یہ بھی محمد بڑا احسان کیا سارے مومنوں پر کہ ان میں ایک رسول بھیجا جو کنی میں سے ہے جو اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے ان کی تسکیہ رکھتے ان کو پیوریفائی کرتے جو کتاب انہیں سکھاتے حکمت سکھاتے حکمت کا راستہ جو ہے حکیمان راستہ سنت کا راستہ وہ سکھاتے اس سے پہلے تو وہ کھلی بھی گمراہی میں تھے تو وہ سکھانے والے کون ہے سچے رسول محمد صلو اللہ علیہ وسلم تو یہ کیا ہے محمد صلو اللہ میں سے ہم نے ایک سیکشن میں کیا دیکھا ہم نے کیا دیکھا ہم نے دیکھا کہ جو چینج انہوں نے لیا جو چینج سدنلی تیس سال ایک بہت بڑی مدد نہیں ہوتی 23 years کے اندر کیسے تا بڑا چینج آپ compare کرو نا آپ compare کرو جب آمی آکھ 1933 میں جب آلکوحول بین ہوا 1933 سے 36 تین سال تک بین ہوا 33 میں شراب بین ہوا 36 میں جا وہ بین کو ہٹا نہ کیوں کس طرح سے پوری کوشش نہ کام کس طرح سے crime بڑھ گیا downs بن بڑھ گئے underworld بڑھ گیا illegal کر بیچا جانے لگا spurious liquor لوگوں کی سہت خراب ہونے لگی بہت سال problems ہوئے لوگ کو کیسے وہاں پہ اتنے بڑے educated mission کے اندر یہ چیز فیل reasons آج شیئر شیئر کی اب نائیت ریزن میں اگلی بار شیئر کروں گا میں آپ کو 10 prophecies ایسی بتاؤ گا پیشن گوئی ہیں جو کسی کو بتا نہیں ہو سکتی تھی اور محمد صاحب نے کی یہ پیشن گوئی یہ ثابت ہوئی اور یہ چیلنج ہے کہ قرآن میں حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں جو کوئی فالسفائ کر سکتا ہے جو کوئی غلط ثابت کر سکتا لیکن ایسی چیزیں جو آگے جا کے ثابت ہوئی یہ کئی مسال ہیں میں دس اگلے ہفتے آپ کے سامنے پریزن کروں گا آپ سب کیا کرنا ہے لوگوں کو دعوت دینا ہے کہ آپ لوگ کو invite کریں ہماری طرف سے کہ وہ بھی آئیں اور اس چیز سے benefit حاصل کریں انشاءاللہ پیشن کو یہاں دیکھیں اب ہم ہمارے پاس 15 منٹ ہے تو میں اس کے اندر چاہتا ہوں کہ 5 منٹ میں جو last time کا تھوڑا سا بچا ہے میں وہ complete کروں سوال آت سیکشن ہے میں چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ ایک برادر اور سسٹر انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیں جو یہ پورے 8 points بینہ دیکھیں بتا سکتے کون بتائیں ہاتھ اٹھائیں اور سب کو یاد دو نا چاہیے آپ ہینڈنگ تو یاد کریں سکتے کون بتائیں سب ہینڈنگ بتائیں جی راج شیخ کو انمیوٹ کریں گے اور ایک برادر ایک سسٹر تو راج شیخ شاید برادر راج شیخ سٹر برادر سٹر بتائیں سر وہ ایک سوال مطلب ایک حدیث کو لے جو کی ہمارا سوال ہم تھوڑی دیر بار لیں اب میں چاہتا ہوں کہ 8 point جنہیں محفوظ قرآن 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 پروف کیا چیز کا پروف ہے سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے پوائنٹ ہے پیغمبر کا پیغام ہی یعنی نبی سلسل کے سچائی کے لئے سب سے بڑا پیغام پیغمبر کی سچائی کی گواہین دیتا جو میسج ہے وہ پیغمبر کی سچائی کی گواہین دیتا ہے سب سے پیغمبر جی تھرڈ point ہے character نبی سلسل کا character سے پتا چل جاتا ہے جی جی پوائنٹ پوائنٹ پیچھلی کتابوں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو پیشن گوئی پیشن گوئی پروفیسیزن جی جی اور یہ ان کی پوری زندگی محفوظ ہے محفوظ ہے اور اگلا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہم لوگ کا محبت یعنی دلی محبت اور صحابیوں کا جو محبت تھا دلی محبت بھی اس کے لیے دلیل ہے اور یہ تیس سال میں جو تبدیلی آئی جو تیس سال میں تبدیلی آئی یہ بھی ایک بہت اور دلیل ہے تبدیلی آئی تھوڑا سا اس کے ایکزامپل دیجئے ایکزامپل دیجئے تبدیلی کا تبدیلی آئی جیسے وہ سراب سراب بہت زیادہ پسند کرتے تھے سراب پیتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور ان کو سمجھائے تو وہ لوگ سراب کو بلکل ہی چھوڑ دیئے اپنے گلیوں میں بہا دیئے توڑ دیئے سارے مٹکے کو اور وہ لوگ لڑائی کرتے تھے دوسمن یعنی بھائی بھائی ہو کے دوسرے یعنی لڑتے تھے تو ان کو بھائی بھائی بنا دیئے یعنی قریبی دوست بنا دیئے آگے یہ ہے مائیکل ہارٹ کا وہ جو ہنڈیڈ بوک ہے نا دے ہنڈیڈ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرسٹ نمبر دیا گیا ہے تو وہ اسی وجہ سے دیا گیا کہ کوئی بھی دنیا میں پہلا یعنی ایک ہی ایسا سکس ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو جن کا سپریچول لائف اور سمائے سوسل لائف دونوں بہت ہی اچھے لیول پہ گزرا ہے اور بہت ہی اچھا یہ انہوں نے لائف پرفیکٹ طریقے سے گزار رہے ہو جی جو اپنے لائف کے ہر ایکسپیکٹ میں یعنی مطلب ایک ایڈیال رہے ہیں ہر چیز میں جیسے ہوئے جیسے ہوئے جیسے لیڈر ہے جیسے فادر یسو تو وہ ہم کیا ہے نا اس کو کیریکٹر میں ہی دال لیتے ہیں جو آپ نے پوائنٹ نمبر چار بولا تھا نا وہاں پہ ہم اس کو کمبائنڈ کر رہے ہیں پوائنٹ نمبر چار تو پروفیسی تھی پوائنٹ نمبر تین جو اپنے کیریکٹر بتایا پوائنٹ نمبر پانچ کیا بتایا آپ نے وہ کیا چاہتے تھے اپنے بتا دیا وہ جندگی یہ بھی صحیح بات ہے جو لف ہے ان کے لئے صحیح بات ہے ایک پوائنٹ نمبر چاہتے تھے پوائنٹ نمبر بری گود تو یہ بھائی نے مجھے ٹائپ کر دے جائے جی آہ جی آہ سسٹر سلما خاتون منسوری آپ کو انبیوٹ کیا گیا ہے سسٹر سلما انسوری سلما خاتون منسوری جی ہلو اسلام علیکم والیکم سلام علیکم جی آہ جی آہ جی فرس پونٹ ہے قرآن محمد صاحب کی سچائی کا سب سے پوائنٹ جو وہ ہے قرآن اور جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ ہے پیغام پیغام پیغامبر کی سچائی کی گواہی دیتا ہے پیغام پیغامبر کی گواہی دیتا ہے جو محمد صاحب کی گواہی دیتا ہے جو پہلے سے دیتا ہے پہلے سے یہ باتیں دیتا ہے کیسے پیغامبر آنے والے ہیں اور وہ پیشن پوری ہوتی دیکھتی ہے صرف ایک محمد صاحب بلکل چیزیں میچ ہوتی ہے پچھلی کتابوں کی پیشن ہوئی ہے وہ کیا چاہتے تھے ایک اللہ کی بادت اور پیغامبر کیا چاہتے تھے یہ پوائنٹ یہ ہے اس میں کہ کچھ لوگ ہم ان سے کہتے ہیں کہ اچھا وہ چاہتے کیا تھے اگر آپ کہوں گے کہ وہ مال چاہتے تھے جواب دیکھ لو ان کی زندگی میں اگر وہ کہتے ہیں کہ عزت چاہتے تھے دوا جواب دیکھ لو مطلب کہ کوئی اور جواب ہی نہیں ہے کہ یہ انسان کچھ چاہیا کیا تھا انہیں چاہیا تھا اللہ کا پیغام ہم کے پاس تھا وہ پیغام پہنچانا چاہتے تھے بس وہ سچا پیغام صرف پہنچانا چاہتے تھے بس ہاں جی اوکے یہ ہمیں ان کی لائف میں سے یہ بات دکھتے ہیں کہ یہ ایک انسان ایک سچے انسان تھے ہاں جی صرف اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتے تھے نیکسٹ پوائنٹ نیکسٹ پوائنٹ یہ کہ ان کی زندگی کا ہر پہلو محفوظ ہے محفوظ پوری زندگی کا ہر پہلو ہر چیز محفوظ ہے آپ دیکھ سکتے ہو نیکسٹ اور آپ سلام کے لئے لوگوں کے دلوں میں جو محبت ہے وہ نیکسٹ پوائنٹ ہے جو نیکسٹ پوائنٹ ہے محمد سلام کے لئے محبت جو ہے ہاں یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر سیون اور لاسٹ پوائنٹ ایک پوائنٹ بتائیں آپ سلام کے آنے کے بعد جو چینجز ہوئے جو تب دیلی ہوئی معاشرے میں جو چینجز انہوں نے لائے ہاں جو اتنے بڑے چینجز لائے جو چینجز آج تک آج تک آپ مسلم معاشرے میں دیکھو آپ کو پاپ ڈرامنی دیکھیں گی آپ کو چیسٹی دیکھیں گی آپ کو شراب مطلب آج تک پوائنٹ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرہ ہی منٹ ہے شاید سوال ہوں گے تو ہم ایک کام کرتے ہیں فوکس کرتے ہیں شکل بھائی سوالوں پر جو وہ بچا ہے میں آگے کبھر کرتا ہوں آج ہمیں ایک ٹاپک پڑھ رہے اس کو اچھے سے پڑھ لیتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں ابھی ہاتھ اٹھائیے جس کے بھی سوال ہو برادر نے راج آئیتے وہ آ سکتے ہیں بھی آب کافی لائک کریں آپ کی ویڈیو کافی لائک کر دی تو آم اگر آپ یہ بند کر دو شاید تو پرسیمٹیشن ٹھیک ہوش just come on the screen if you can just come on the screen is it better now we will know anyway بھائیو بینو اگر جن کو جو بھی سوال ہے راج بھائی ان کے جو سوال تھے جو پریس اپنے آپ کو میوٹ کریں صادق حسین صادق حسین بل بل اس سلام علیکم میرا میرا سوال یہ ہے جو حدیث ہے اور قرآن جو ہے نبی جی تو مطلب سیم ریبلیشن آکی تو بولا تھا تو مطلب دونوں کا کچھ ڈیفرینس ہے کیا ڈیفرینس کی بات کرنا ہے ہاں جیسے کی آپ کا جو کچھ لوگوں کا کوئی problem ہوتا ہے تو نبی جی کو question پوچھتے ہیں تو اس حساب سے مطلب کوئی وہی type کچھ تو ایسا آیا ہوگا اور وہ تو کچھ سے کچھ نہیں بولتے تھے صحیح بات ہے آپ اگر قرآن کا آپ اگر آپ Arabic language جانتے ہونا اور اگر آپ قرآن پڑھوں گے اور حدیث پڑھوں گے آپ کو direct language میں ڈیفرینس مالو پڑھے گا سیکنڈ لی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہم نماز کے لیے بھی تر پڑھتے ہیں عبادت کے طور پر یعنی کہ قرآن کی تلاوت کرنا بھی سواب کا ذریعہ ہے سواب پانے کا ذریعہ ہے قرآن کی ریسٹیشن بھی سواب پانے کا ذریعہ ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے اس کو پڑھنا بھی ایک بہت بڑا ریوارڈ ہے لیکن حدیث کی تلاوت سے ریڈنگ میں ریوارڈ رزا نہیں ہے ہاں گائیڈنس جو ہے اس پہ عمل کریں گے تو سواب ملے گا اور قرآن کے لیے چیلنج ہے کہ اس کے جیسے ہی سورہ لے ہو ویسا چیلنج حدیث کے لیے نہیں ہے لیکن جہاں پہ اوپیڈینس کی بات آتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گائیڈنس دی گئی وہ بھی اللہ کے طرف سے وہ کچھ کی خواہشات سے نہیں بتا رہے تھے ان کے ڈیزائر سے وہ نہیں بول رہے تھے تو یہ جو خواہشات سے ان کے پاس آئے نہیں تھی یہ بھی اللہ کے وحی کے تہن تھی تو جو حکم وہ دے دے تو اللہ نے کہا ہے اتی اللہ و اتی رسول ابی اللہ و بی در نسجر صادق صلی اللہ علیہ وسلم بھئی آپ کوئی پٹیکلر سوال پوچھنا چاہتے ہیں اس کے اندر جو آپ ہو سکتا ہے ایکسپلین نہیں کیوں تو آپ ایکسپلین کر دو آپ نے سوال دے ہاں سوال مطلب ایسا ہے کہ جو قرآن جو ہے اللہ کا جو میسیز ہے وہ نبی جی نے مطلب ہم لوگ کے اوپر اس مطلب پروفیٹ ہم لوگ کو دیا ہے لیکن جو حدیث جو ہے حدیث بھی ایک خولی ٹیپ ہی ہے اور قرآن بھی ایک خولی ہی ہے تو ان دونوں کے بیچ میں حدیث جو ہے ہاں ہاں پچھلو بتا لو آپ آپ سوال پچھلو ان دونوں کے بیچ میں کیا ان دونوں کے بیچ میں مطلب کچھ نہ کچھ تو مطلب ایسے ہے کہ نبی جی کے پاس جو پروبلم لے کے کچھ لوگ گیا تھا تو اس کا سولیشن نکل کے کیا وہ خود اپنے آپ سے دیا تھا یا پھر اس کے لیے بھی کوئی جبریل مطلب آکے مطلب ان کو کچھ انڈرسٹینڈنگ یا اس کے بات انہوں نے لوگوں کو وہ میسیز دیا تو ایک کونفیوشن تھا دیکھیں دیکھیں قرآن کے اندر دیا ہے سورہ 53 verses 2&3 سورہ نجم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بات کرتے یہ ایک وہی ہے جو ان پہ نازل ہوا تو جو انہوں نے بتایا اپنی خواہشوں سے نہیں بتایا لیکن ہمیں کیا کیسے بتا چلے گا کہ کوئی چیز پرسنل ایز ایومن بھی ان کے طرف سے آئی تو جہاں پہ ان کے طرف سے ہے وہاں پہ وہ بات واضح کر دی گئی ہے جیسے بسال کے طور پر ان کے چہرے پہ اگر وہ وہی کے ذریعے آ گیا کلیریفیکیشن تو یہ ایومن ہے اس کی بائیٹ بی فارٹ ہم یہ نارمل یہی سمجھیں گے کہ یہ وہی کے تحت انہوں نے بتایا کیونکہ ریلیجن کی بات وہ خود کی مرضی سے بتایا یہ امانتداری کے خلاف ہے امانتداری کے خلاف ہے تو جیسے عبداللہ بن عمر بن العاص ردلان ہما نام کے ایک صحابی ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو بھی وہ کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ دیا کرتے تھے لکھتے تھے تو لوگوں نے کہا کہ کبھی کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے بھی بولتے ہیں کبھی ناراض ہو کے بھی بولتے ہیں آپ ہر چیز منت لکھو تو انہوں نے لکھنا بن کیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدی نفسی بیادی اس ذات کی قسم جذات کے ہاتھ میں میری جان ہے اس زبان سے نہیں نکلتا سوائے حق کے تو لکھو لکھو اس زبان سے نہیں نکلتا سوائے حق کے نکل تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو ان کی طرف سے ہے وہ حقی ہے اور وہ سچ ہی دلے گا تو یہ بات کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن کہیں پر اگر کلیریفیکیشن آ گیا انسان کی طور پر ان سے ہوا تو کلیریفیکیشن موجود ہے اگر نہیں موجود ہے تو جو انہوں نے کہا وہ اللہ کی وہی کے تحت کہا اور وہی میں ضروری نہیں ہے کہ جبریل خود آئے کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہارٹ میں بھی اللہ تعالیٰ دازدہ دھاؤ اور جبریل دھاتے ہیں جیسے جبریل نے میرے نفس میں یہ بات دالی ایسا آتا ہے تو وہی کے الگ الگ فارمز ہیں تو الگ الگ فارم میں ایک وہی ہے وہی ہے مطلع جو ہم تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں اور ایک وہی ہے وہی ایک غیر مطل جس کا ہم پڑھتے تلاوت کرنے کا ریوارڈ نہیں ہے لیکن اس کی گائیڈنس پر عمل کرنے کا ریوارڈ امید کرتا ہوں آپ کو یہ کلیر ہوا ہوگا شکریہ راکس شیئر کو میں نے unmute کر دیا unmute کر دیا میں نے جی بتائیں اللہ علیکم اللہ علیکم سلام پوچھئے جی جو ہے چیپٹر نمبر وان جو ہے ہمارا بخاری شریف کا ٹھیک ہے تو اس میں جو بجو کا بیان ہے باب نمبر گیارہ میری بہت جو ایسا کہا گیا ہے کہ جو اممہ سعودہ ہے جو بیتو الخلا کے لئے باہر جا رہی تھی ٹھیک ہے تو ان کو جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھ لیا تھا ٹھیک جاتی ہوئے تب اس کے بات جو ہے اس کے بات جو ہے جو ہے ہجاب کا وہ ہی اتری تو اس سے لوگ نون مسلم سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر نبی سلسلم سچی رسول تھے تو ان کو یہ ہجاب وہ ہی ہے عمر عمر کی کہنے سے پہلے کیوں نہیں آیا ایک ٹھیک ہے عمر عددلان نے کوئی چیز پریفر کی پسند کی اور ایسے ان کی جو رائے تھی اس کے مطابق وہی آئی لیکن ایسے بھی اوکیشنز ہیں جب ان کی رائے کے خلاف بات آئی یہ فیمس مثال ہے کہ محمد سلسلم کا جب انتقال ہوا تو وہ ٹائم پر وہ کہنے لگے کون کہتا ہے محمد مر گئے صلی اللہ سلسلم وہ تو بس اللہ سے ملنے گئے ہیں جیسے موسی گئے تھے لیکن وہ ٹائم پہ ابو بخر نے کہا قرآن کے آیت پڑی اور کہا کہ اگر کوئی محمد کی عبادت کرتا تو جان لے فَإِنَّا محمد قَدْمَات کے محمد سلسلم مر چکے اور قرآن کے آیت انہوں نے پڑی تو عدلاؤں کے اپنین بھی ہوئے اور کبھی رائٹ بھی ہوئے تو اس میں کوئی چیز رائٹ ہونے سے تھوڑی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہے سنو کہ وہ ایز ایومن بین مثال کے طور پر آپ آپ کو میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ اگر دیکھتے ہو کہ فلا ٹھیک ہے ویسا ہی ہوتا ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ گورنمنٹ چلا رہے ہو راج بھائی سمجھ ہو آپ نے دیکھا کہ یہ گورنمنٹ آئیے نا یہ پکا یہ law پاس کرنے والے ہو ویسا ہی ہوا تو وہ گورنمنٹ نے پاس کیا law یا آپ نے پاس کیا سر گورنمنٹ جواب دو سر میں آپ جواب دیتا ہوں میں منہ نہیں کروں اب عمر رضی لانو نے انہوں نے اسلام کو سمجھا ایک ایسے پسند تھے جن کے اندر بہت اچھی اسلام کی انڈسٹین تھی جب وہ اسلام کی انڈسٹین کو دیکھے اور اسلام ایک دن میں نہیں آیا 23 years کے پیرڈ میں آہستہ آہستہ انسٹرکشن آیا جب انہوں نے دیکھا اسلام کا نظام سسٹم جسٹس جو حفاظت ہے عورتوں کی حفاظت ہے جب انہوں نے پورا سسٹم دیکھا تو ان کا ایک اندازہ تھا کہ ایسی چیز آنی چاہی اسلام میں اور ویسا ہی ہوا اسلام کی وہ ٹیچنگ آئی تو یہ تو ایسی ہی بات ہے جب میں کہ راج بھائی نے بولے تھی کہ گورنمنٹ یہ پاس کرنے والی ہے ویسا ہی ہوا یعنی راج بھائی چلتی ہے گورنمنٹ میں راج بھائی ایک عام آدمی ہو نا سر میکنیک ہو سر میکنیک آنی تو اور وہ اندازہ آپ صحیح بیٹھا تو یہ مطلب ہے کہ آپ گورنمنٹ والے آدمی ہو سمجھ ہو عمر رضی اللہ کا اندازہ تھا اور ان کی چاہت تھی ایسا ہونا چاہیے لیکن ایسا ہوا اس سے کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے لائے وہ عام آدمی تھے انسان تھے وہ چینج ہو جائے یہ جو قبلہ ہے ہم لوگ بیت المقدس کی طرف پڑھتے ہیں کاش یہ شخص جو بیٹ کر گ اندازہ مارتا وہ بھی گورنمنٹ کرنے ہو سوائل اور بعض لوگ اس میں الزام لگانے کی کوشش کرتے کہ عمر عددلہ نے سودہ رضی لانکھا کو انسلٹ کیا تھا انگلی دکھائی تھی یہ سب گلو کر رہے خود کی طرف مرچی مسالہ لگاتے اور بات بات کلیر ہے یہ جو ڈلیل ہے ان کی جو نون مسلم اگر کہتے یہ تو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ لوگ مجھے بہت سوال کرتے تو انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہاں یہ سوال کلیر ہوا یہ پہلا سوال کلیر ہوا راج بائی دوسرہ سوال ہے لیکن ایک سوال جو ہے نا کہ نہیں ہوا دوسرا سوال بولی دوسرا سوال ہے کچھ وہی آئی تھی جو نبی صلی اللہ کے پھوت کے بات جو آئی صلی اللہ کے تکیہ کے نیچے تھی ٹھیک ہے تو اس مطلب حدیث میں کہا جاتا ہے کہ وہی کو ایک بکری آئی اور کھا گئی ٹھیک ہے ایسا کچھ ہے ٹھیک یہ حدیث جو بکری آکے کھا گئی وہ حدیث سندان ضائف first point first point صحیح بخاری کی حدیث میں بس یہ ہے کہ رجم کی آیت تھی اور وہ منصوب کر دی گئی اور پھر کسی کو یاد نہیں رہی بکری کھا گئی یہ بات ضائف ہے اوثنٹک نہیں جو کہتے بکری بکری بات ضائف ہم دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر یہ بولے گا کہ آپ تھنڈا مت کھا ہو گیا تو لوگ کیا بولیں گے ہو جاؤں گا انشاءاللہ تو کیا بولیں گے کھا سکتے ہو بھی سکتے ہو تو یہاں در بعض چیزیں ایسی ہیں جو کوئی زمانے کے لیے کوئی دور کے لیے لیکن آج جو موجودہ قرآن ہے اس کے اندر قرآن جو اس کے آج جو ہے محمد صلی اللہ سمجھ جو چھوڑ کے گئے وہ ہمیشہ کلئے محفوظ ہے کبھی چینج نہیں ہونے والا چلے گئے کوئی چیز چینج نہیں چھوڑتے چھوڑا اس کے بارے میں میرا ایک سوال تھا میں سیدھا کوششن پوچھ رہا ہوں یا پہلے آپ کو تھوڑا ویکنڈ ڈیبیٹ سوال پوچھ لیچے میں آپ کے ساتھ شیئر کرو میں نے کافی ویڈیوز دیکھے جس کے اندر یہ جو آپ نے اس ایکشن فور آپ دکھائے کہ آپ کے رسول کا نام پریفیئیس بکس میں ہے اور منشن ہے پروفیسیز تو سانگ آف سولومن کے بارے میں بہت سارے ویڈیوز ہیں سانگ آف سولومن میں نہیں خوٹ کرتا ہوں میں اس کے علاوہ دوسری پروفیسیز خوٹ کرنا ہوں سانگ آف سولومن سب میرا سوال تو کم لیٹ کرنے گی تو سانگ آف سولومن میں یہ جو 516 کا مسئلہ ہے ملکل جو اچھو ہے تو وہی تو جو کوٹ کرتا ہے سب میرا سوال سب میرا سوال لوگ کی کمیٹ میں کوششن اٹھلیس میں بھی کم سنم بھی ہر ملکل جو دو گھنٹے سے بیٹ کرنے گا بات اتنا ایف ریشید کرو بات میں پورا سنکھے سب بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ سانگ آف سولومن 516 جو ہے اس کے اوپر آپ کا پرسنل اپنین کیا ہے سانگ آف سولومن کو میں نے سٹڈی نہیں کیا کہ میں اس بارے میں ابھی یس یا نو کہوں لیکن میں نے جو پروفیسیز خوٹ کی جو 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 میرے 1818 یا پھر نیو تسٹرنوں میں سے جوان 1416 وغیرہ تو یہ جو پروفیسیز میں نے خوٹ کیا اس کو میں ڈیفینڈ کرنے تیار ہوں اس کے بارے میں انفرمیشن شیئر بھی کرنے تیار جی تو مطلب آپ کا مطلب کہنا یہ ہے کہ آپ مطلب پورا بائیبل کے اندر ڈیٹرانیمی میں جا چکے ہو سب جگہ جا چکے ہو بات ایک سانگ آف سولومن جس کے اوپر سانگ آف سولومن کی پروفیسی جو لوگ مینچن کرتے ہیں نا تو میرے اس کے اندر ڈیٹیل سٹڈی نہیں ہے جتنی سٹڈی جو کل چیز کر کے فائنل کنکلوشن تک پہنچے گا ایک انسان تو وہ میں نے کیا نہیں ہے تو میں اس بارے میں کمنٹ نہیں کر سکتا نا ایس بول سکتا لیکن جو پروفیسیز میں نے خوٹ کی ہے اس میں سے کسی پر بات کرنا ہے جو میرے میں نے بھی خوٹ کی ہے تو اس کے بارے میں آپ کیل سکتے ہیں مجھے ایک بات بتائیے یہ سانگ آف سولومن کے بارے میں بگیر بھی ہماری بات ڈیوٹرانوی 1818 میں اس پہ بھی ڈیبیٹ کروں گا آپ کے ساتھ پہلے یہ سانگ آف سولومن 516 کا میٹل جو ہے میرا آپ کو میں بتا دیا لیکن میرا سٹینڈرڈ یہ ہی ہے ہم ہم لوگوں کو جو چیز پروف کے ساتھ ملتی ہے ہم وہ بات اور جو چیز ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چیز نہیں ہے ہم اس کو ہمارا یہ سٹینڈرڈ سکھاتے بھی لوگوں کو یہ ہے سپیک ویڈ پروف پروف کے ساتھ بات کریں ٹھیک ہے اور کیونکہ ہم پروپ سکھا رہے ہمیں وہ چیز میں کوئی چیز سے ڈگا ہے چلو نیکس کوئی من کی بات نہیں اولی ویڈ پروف انشاءاللہ شمائلہ شیخ اپنے آپ کو انمیٹ کریں اسلام علیکم بھائی کھل اپنے ایک سوفٹویر بتایا تھا جس میں آپ حدیثوں کو نکالتے ہیں وہ سوفٹویر مجھے بتا دیئے شاملہ مکتبہ شاملہ یہ سوفٹویر جو ہے یہ سارے جتنے بھی الحمدللہ سکوٹنٹس آف نالوج جو بھی ہے وہ سب یہ سوفٹویر کرتے ہیں اور اس کے اندر مو دین ففٹی تھانزد بکس ہیں الحمدللہ اور وہ سب سرچبل ہے ایرابک ٹیکسٹ کے اندر تو مکتبہ شاملہ یوز کرتے ہیں آپ اس کی ویب سائٹ بھی جا کے بھی ڈاؤنروڈ کر سکتے ہیں اور اس کو وہ آن لائن بیس کا جو ہے آپ یو یوز کر سکتے ہیں ممتبہ شاملہ محمد بھائی مہر آہدین سادیکل حسین جو کوشن پوچھنا چاہتے ہیں پلیس موضوع سے ریلیٹیڈ کوشن پوچھے سو در سبی لوگوں کو اور بھی زیادہ اچھا اضافہ ہو نولیج میں علم ہے انشاءاللہ محمد بھائی آپ کو امنیوٹ کیا گیا ہے پلیس موضوع سے مجھے جاننا تھا کہ حدیث ہم کہاں پہ پڑھ سکتے ہیں حدیث کہاں پہ ہم پڑھ سکتے ہیں دیکھیں حدیث پڑھنے کے لئے الحمدللہ کئی ساری بھوٹس ہیں اور حدیث کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حدیث کی بکس جو ہے کئی ساری بکس ہے جو عوام کے لئے بھی ہے کئی ساری ہے جو سپیشلس پڑھتے ہیں جو سپیشلس وہاں سے لے کر کے عوام کے لئے شیئر کرتے ہیں تو 40 books حدیث آف نوووی small book ہے اس کے بعد میں ریاض سالہین ہے سپیشلی جس کے اندر حدیث کی چکنگ کے ساتھ ہے تاکہ صحیح حدیث ہیں اور باقی اگر آپ سورسز دیکھیں تو حدیث کی جو فیمس بکس حدیث جی سیگھے سر میں نے پوچھنا تھا کہ میں نے سنائے کہ قرآن امجید کوئی ایسی کچھ ایسی آیا تھی جن کو اکٹھا کیا گیا کمپائنٹ کیا گیا اس میں شامل نہیں کیا گیا کونسی آیا سوری بھر سوری کچھ ایسی کچھ آیا تھی جن کو قرآن جو کمپائل کیا گیا کورآن کا جو پریزرویشن ہے اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن صرف ایک نہیں نازل ہوا نبی صلی اللہ صلی اللہ فرمایا اللہ نے کہا کہ قرآن مجھ پر سات احرف میں نازل ہوا ہے سات احرف سیون موڈز میں نازل ہوا اور سیون موڈز جو ہوتے ہیں اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں جیسے قرآن کے بارے میں ایک رول ہے کہ قرآن خود اپنا ایکس پیشن ہے کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن یو فصلو بادوہ باز قرآن باز سب باز کی تفصیل کرتا تو ایک آیت جو ہم دیکھتے ہیں سیون موڈز میں نازل ہوئی اور اس کے اندر ڈائیلیکس بھی کورڈ ہے جو عرب جو ہے جیسے ہوتے نا آپ بھی ہم دیکھ سکتے گنجات ملیں گے آپ کو عرب اندر بھی یومن کا عرب ہے تو اس زمانے میں بھی سات الگ الگ ڈائیلیکس میں قرآن نازل ہوا تو سات الگ الگ ڈائیلیکس میں قرآن نازل ہوا تھا سیوین موڈ میں اور چیلنج جو تھا نا کہ سات کے سات موڈ دیکھا اب عثمان بیدل نے جب قرآن کو کمپائل کیا تو انہوں نے کیا کہا اور اس کے اندر آپ کو بتا دوں کہ کوئی آیت جو منصوف ہو تو وہی آیت کو نہیں شامل کیا گیا باقی جو سارے ڈائلیکٹس تھے اس کے اندر قرآن عثمان ردلاؤں کے مصوف کے اندر جو انہوں نے مساحف عثمان کہا جاتا ہے انہوں نے ایک مصوف نہیں بنایا ان کے مصوف میں آپ کو وہ ڈائلیکٹس کو اکوموڈیٹ بھی کیا گیا ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں ورڈز کے چینجز اور کچھ چیزیں بھی تھیں کچھ میننگ جیسے مثال کے طور پر سورہ جن جب میں سورہ جن میں انہ 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 کہ یہ انہ آتا ہے بار بار جس کا مطلب ہے یہ کہ لیکن اس کے جو الگ جو سات حرف میں اس میں سے ایک حرف میں یہ بھی ہے کہ انہ کے ساتھ آیا جس میننگ میں واسنس پیدا ہوتی آپ کو میں اگر مثال بتاؤ آپ کو پتا ہے کہ ساتھ جو آحرف تھے اس میں سے نکلی ساتھ سے زیادہ قرات ہیں جو قرات ہیں اس کے اندر دس قرات مشہور متواتر قرات متواتر یعنی اس کے اندر سب کی چینجز او نریشن قرات کی جو ملٹپل چینج او نریشن سے اتنی زیادہ کہ کوئی فیبریگیٹ نہیں کر سکتا ہے وہاں سے جاتی نبی سلا سکتا دس قرات ہیں آپ کے کوئی بھی فیوریٹ تاری ہو اگر آپ ان کے نام کے ساتھ سرچ کرو تو آپ کو الگ قرات ملے گی جس کے اندر چینجز بھی ہوتے جو کمپلیونٹ کرتے ہی مطلب کہ جو قرآن ہمارے پاس ہے وہ تو محفوظ ہے اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرآن ہے اس کے اندر اس کے علاوہ بھی آپ کو ملے گا کہ ورڈ تھے جو ہم دیکھتے ہیں عثمانی مساحف میں موجود ہے جو چیز نہیں لیے عثمان میں دلاؤ نے تو کیا نہیں لیے وہی جو abrogated verses ہے جو verse abrogate ہو چکا ہے اس کو انہوں نے نہیں لیا اور قرآن کے اندر شامل ہونے کے لئے ایک rule ہے کہ سب سے پہلے کونسی چیز پران میں ہے پہلے تو متواتر chain of narration سے پہنچے اور آپ دیکھوں گے کہ قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ جو verse ہے کہ کوئی verse کوئی بولتا ہے جیسے مثال کے طور کچھ آیتیں ایسی بھی ملتی ہے جو بخاری کے اندر narrated ہے کہ یہ آیت ایسے بھی آئی ہے اس طرح سے بھی آئی ہے اب وہ چیز as explanation ہم لے سکتے لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے وہ بس ہی ہوگا جو متواتھر سمجھ آیا لیکن یہ میں اور explain کرنے والا جب پرزرویشن کو ڈیٹیل میں پاور کوئن ساتھ explain کروں ہوا انشاءاللہ آپ سے ایک چھوٹا سوٹا سوٹا پچھ رہا ہے سوٹا 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 جیسے سوٹا جیسے سوٹا پہلے ایک مسئل میں تیان کیا زمین پہ یہ جو پہ جا ہے تو تب یہ زمین پر پھر سے کلیر لی بولی آپ پھر سے بولی آپ سوال یہ کیا یہ قرآن شریف پہلے سے اوپر بن چکا تھا آیا کہ نیچے آتی آتے کنتا گیا یہی صحیح بات ہے کہ قرآن دنیا کے آسمان پر نازل ہوا وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے دیس سال تک نازل ہو لیکن دنیا کے آسمان پر رمدان کے مہینے میں آیا کریں آج 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 شیب ombly آج سوال آج سیستر نوجہ آپ کو پریز اپنے آپ کو انمیوٹ کریں آج آن آج آج سابق بھائی جو تھے ابھی حسین بلبل اپنے آپ کو انمیٹ کرے پلیس السلام علیکم سر جی سدائی سر جو بک ہے اس نے آپ کا بیٹل آف کیمل کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں بولا گیا تھا تو میں نے جو پڑا ہے مطلب نبی جی مرنے کے بات اس ڈیکلیئر کر کے گیا تھا کہ ٹاپ ٹین ایسا کچھ صحابہ ہے جو آپ کا جنت میں جائے گا تو میرے خیال سے تو حجرت جو عمر ہے پھر آپ کا علی ہے جنت جائے گا جنت جانا والا جو لوگ ہے تو وہ ایسا کونکویشن میں آکے بیٹل آف کیمل میں کیوں مطلب انگیج ہو گیا دیکھیں وہ سب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ تھے چوزن لوگ تھے رضی اللہ عنہ وردوان لیکن وہ بھی انسان ہیں وہ بھی انسان تھے اور ان کے اس چیز سے بھی ہم سیکھتے ہیں تو جیسے آپ کو میں ایک دو تین مثالیں بتاؤں گا کہ سب سے پہلی مثال جاتھوں گا صحیح گخاری یہ حدیث ہے اور دیکھو کتنا انصاف کی بات بھی گئی ہے کتنی بیوٹیفل بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جج فیصلہ کرے اور اجتہاد کرے پوری کوشش کرے صحیح ہو تو دبل اجر ملے گا جب وہ فیصلہ کرے کوشش کرے پھر بھی بھول ہو جائے تو بھی ایک اجر ملے گا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بیٹل میں دونوں سائٹ پہ تھے دونوں حق کے لئے تھے ایک کو دبل اجر ملا ایک کو سنگل اجر ملا کیونکہ انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ صحیح چیز کو سمجھ کے جاننے کے لئے ہی کیا اب منافقین تھے بعض ایسے لوگ تھے جو دشمن تھے جو مسلم ہونے کا بھید کر کے ایسی باتیں آئے تھے تو ایسے دشمن عبداللہ بن سبا ایسے نام کے ایسے لوگ تھے جو بعد میں جا کر جنہوں نے سیکس کریئٹ کیا فتنہ کریئٹ کیا جنگے لڑی مسلمانوں کی خلاص اپنے پرد کو ثابت کیا ایسے لوگ بھی تھے اور انہوں نے کوشش کی کہ کچھ مس انفورمیشن یہاں سے وہاں پہنچے وغیرہ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شاکیبہ میری آواز سنائے دی رہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب لوگوں میں بھی یہ ویل انٹینشن لوگ تھے ان کے انٹینشن سہی تھے سچے تھے اور وہ چیز کا آپ کو ایک مثال کیا ملے گی کہ حسن ردلہوں جب خلیقہ بنے تو انہوں نے لوگوں کی بیعت لی لوگوں کو یونائٹ کیا اپنے انڈر میں اور پھر جا کر کے معاویر دلہوں کی بیعت لے کر کے سارے مسلمانوں کو یونائٹ کر دیا اتنا آسانی سے کیسے یونائٹ ہو گیا کیونکہ ان کے دل کبھی الگ تھے بھی نہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلم کے جو آدھل سمنا جو تھے اور جو سارے لوگ تھے جو حق کے لے کھڑے تھے ان کی یہی کالٹی تھی کہ وہ ایول نہیں تھے کوئی برائی چاہتے ہوئے نہیں تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی ججمنٹ میں فیصلے کرنے میں کوئی بسٹیک ہو سکتی ہے انسان سے ہاں ہم یہ نہیں مانتے ہیں کہ صحابہ سب فریشتے تھے ان سے بھول ہو سکتی ہے لیکن یہ ویل انٹینشن لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ وردوان وہ اللہ سے راضی وہ ہم اور اللہ ان سے راضی آپ کا کوئی پرٹیکلر سوال ہے اور ویسے موضوع سے باہر بھی یہ ٹاپک آپ کا سوال تو میرے خیال سے یہ بات بھی کلیر ہے لیکن دونوں سائٹ پر ویل انٹینشن لوگ تھے یہ بات پر سمجھ نہیں ایک کو ڈبل اجن مل رہا ایک کو سنگل اجن ہاں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آخری سوال ہمیں لے لکھتے ہیں سسٹر نو جانگ اور نہیں ہے تو ہم آج کی ٹرسٹ اتم کریں انشاءاللہ ہم کنٹینی پڑھیں گے نیکس ٹائم جزاک اللہ خیال اچھا نیکس ٹائم کے بارے میں میں آپ سب کو بتا دوں کہ میں انشاءاللہ دس امیزنگ پروفیسیز لینے والا ہوں انشاءاللہ اور جس طرح سے آج آنٹ پوائنٹس آپ کو دیکھیں نیکس ہمیں اور پوائنٹس رکھیں گے پروف آف دو پروفیٹ محمد صل اللہ علیہ وسلم تو ایسا کرتے ہیں شاید سسٹر کا سوال نہیں ہے شاکل بھائی ہم آج کی کلاسی ہی پہنٹ کرتے ہیں سبحانک اللہ وآشہدو اللہ اللہ محمد بولی محمد بولی جزاک اللہ خیر برک اللہ برک اللہ برک اللہ میرے بھائیوں پہنو الحمدللہ الحمدللہ امیزنگ امیزنگ کلاس رہی آج کی اور ہم بتاتے چلے کہ آج کی کلاس جو انٹرنیٹ تھی نو بجے تو دس بجے شروع ہوئی لیکن نیکس ٹائم کی نیکس سنڈے کی کلاس انشاءاللہ نو بجے شروع ہوگی نائن ٹو الیونز کا ٹائم ہوگا اور جتنے بھی لوگ ہے وہ کوشش کریں کہ آپ تو آئیے آئیے آپ تو ضرور آئیے لیکن آپ اپنے دوستوں بلدرز سسٹرز ریلیٹیوز جو بھی آپ کے فرینڈز وغیرہ ہے جن کی جو بھی کوئی بھی اقترادات ہے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اگر پیار محابس سے اگر لوجیکلی بیٹھ کے اچھے اتمنان سے بات کی جائے تو بات لوگوں تک پہنچتی ہے دل میں تک پہنچتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے کلامت کی طاقت ہے ہمارے رسول اللہ کی حدیث کی طاقت ہے کہ حق کی بات لوگ کے دل تک انشاءاللہ ضرور پہنچے گی پیار محبت والی باتیں بھائی چارہ کی باتیں اور پیس امنگ بلدے نا کہ پیس امن کی باتیں انشاءاللہ انشاءاللہ سب بھی کو پسند آئے گی تو اسی طریقے سے ہمیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ کی کریکٹر کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے ہمیں اسی طریقے کا کریکٹر آگے لوگوں تک پہنچانا ہے دکھانا ہے اور ہمیں نہ چلہ کے بات کرنا ہے نہ ہی ہمیں کچھ کرنا ہے بس حق کی باتیں کرنی انشاءاللہ اللہ سبان اتالہ آپ کے زبان میں اور سبی کے زبان میں طاقت دے اگر کوس سے ریلیٹیڈ ایک بہت بہترین کوس چل رہا ہے اس کا نام ہے دعوت دل سے اس کی کلاس تھی آنٹوی نمبر کی کلاس تھی جن کو ہم نے پبلک ورکشاپ بنا دیا جس میں لوگ بھاہر کے لوگ سب بھی لوگ آ سکتے ہیں تو اگر اس کے لیے اگر کسی کوششن کچھ نہ پوچھ سکتے انشاءاللہ پلیس ویڈیو کہاں پہ ملے گی تو جس طریقے سے آپ نے آج کے ویڈیو میں جوائن کی ہے اگر آپ نے آج جس طریقے سے جوائن کی ہے اسی میں آپ نیچھے جا کے دیکھو گے تو آپ کو یوٹیوب کی ویڈیو بھی مل جائے گی تو آپ وہ ویڈیو وہا سے شیئر کر سکتے شومیلا شیخ آپ کو انیوٹ کیا گیا ہے بھائی وہ سوفیر کا نیم میں بھول گئی شامیلا جو سوفیر ہے نا وہ ہم آپ کو ایمان سوٹ کی نمبر پہ بھیج آپ کا and آپ کو اس کے بھول 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 اگی آپ کو بتاتے چلے کہ نیکس سنڈے نو بجے نو بجے نو بجے پہلے جھوڑے تو ایمان سوٹ کے بہت سرے کوسس اس کے میں محمد بھائی زم زم اچھی بات ہے آپ آئیے زم پہ آئیے زم پہ آکے کوشن بھی پوچھ سکتے ہیں and youtube والے بھی youtube پہ live بھی چل رہا ہے right now people on youtube as well تو جس طریقے سے stream yard پہ ہوتا ہے اور youtube پہ دکھتا ہے تو اسی طریقے سے زم پہ چلتا بھی دکھتا ہے تو youtube والے بھی دیکھ رہے ہمارے بھائی اور جو وہاں پہ ہے آئیے and وہاں پہ لنک ڈال دی گئی تھی زم پہ جوائن کرنے کی and رہی بات سر آپ نے کوئی نہیں کیا تو اگر چاہتے اپنی آپ کو سکتے ہوں پلیز حدیث کی بکس ہے نا ایک تو ریاض سولین ہے اور سیکنڈ ایک اور بتائی تھی اور پہلے نمبر والی آئی عربائین کے نام سے کیا تھا وہ مجھے ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں 40 حدیث آف امام نبوی جو ہے وہ ان کے بالے میں بتایا 40 حدیث ہے آئی آئی بکس کی مجھے آپ بیج دیں گے بکس کون بیج دیں گے مطلب اس کا لنک بیج دیں گے کہ میں اس پہ نیٹ پہ دیکھ لوں یہ تو بہت ہی فیمس حدیث امام نبوی بھی آپ مل جائے چالیس حدیث بہت فیمس ہے بہت ہی کون سے مصنف کی ہیں مل جائے گی جزا کرنا جزا کرنا میں اور دیفنیٹ لی ہے ان انگلیش پہ بھی ہے کسی نے پوچھا مکتبہ کون کون سی لینگویج میں جا تک ہم جانتے وہ آرابک میں ہیں آرابک یہ ہمارے مکتبہ شامیلہ میں کام کتے ہیں ہمیں چیٹ پہ بتائیں کہ آپ نے کون سے کون سی لینگویج میں دیکھا ہیں آرابک آج کی جاتی ہے ہماری دعا